بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکارو سلام علیکم طبطم سبحانک اللہم و بحمدکا لا الہی لانتا استغفرکا و طوبو الہی کا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد و آبا و محمد و علیہ وآلہ محمد و صحب محمد و بارک وسلم ہم اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں کوئی ولی کوئی نبی کوئی جن کوئی پری کوئی مزار کوئی قبر معبود نہیں اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے برابر ہے ہم اقرار کرتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں اور جو کوئی ان کی ادنا سی بھی توہین کرے وہ کافر ہے شیطان ازازیل پہلا کامل توہید پرست عابید و زاہد اور جنتی تھا جس نے نبی کی توہین کی تو قیامت تک کے لئے مردود ہوا ملعون ہوا اور آخر کار وہ دوزخ میں جائے گا اللہ تعالیٰ میں شرک سے بھی بچائے اور نبی کی توہین سے بھی بچائے اور ایک دعا اللہ تعالیٰ سے میں یہ کرتا ہوں کہ اے اللہ ہم سم کو شرک میں اور تعظیم میں فرق سمجھنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے سند کے ساتھ عظیم پیام جو ہے وہ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں ابن ماجہ میں یہ حدیث مبارکہ ہے اسی سند کے ساتھ امام رضا علیہ السلام بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی موسیٰ قاظم سے وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام جعفر صادق سے وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام محمد الباکر سے وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام زین العابدین سے وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام حسین علیہ السلام سے وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ بیان کرتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اَلْ ایمَانُ مَعْرِفَةٌ بِالْقَلْبِ وَقَوْلٌ بِالْلِسَانِ وَعَمَلٌ بِالْأَرْكَانِ کامل ایمان کس چیز کا نام ہے دل سے جاننا اور زبان سے اقرار کرنا اور عزا سے عمل کرنا حضر رحمت امی ربی آج گفتگو جو ہے وہ ایک سو اٹھائیسویں نمبر پر پہنچ گئی آج جس حسنی کو ہم سرنامہ ایک کلام بنا رہے ہیں انہیں دنیا صدر الافاصل بدر الاماصل سید محمد نعیم الدین نعیم حسینی حسنی قادری اشرفی برکاتی رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے تاریخ ولادت سفر تیرہ سو ہجری یکم جنیووری اٹھارہ سو تیرہ سی عیسوی ہے تاریخ ویسال زرہجہ تیرہ سو سٹھ سٹھ ہجری اکتوبر انیس سو اٹھالیس عیسوی بنتی ہے سید عبدالقادر کی لانی رحمت اللہ علیہ کے ویسال سے سات سو سترہ شمسی سال بعد پیدا ہوئے آپ کو دنیا سے گئے ہوئے ہزار اٹھارہ میں ستر سال ہو گئے ہیں آپ کا مزار ہندوستان کے شہر مراد آباد میں جامعہ نیمیہ کی مسجد کے جوار میں ہیں تصوف میں آپ کو بیان کرنے کی وجہ عشق مصطفیٰ ہے عشق مصطفیٰ اسلام کے اندر ہر عمل کی روح ہے خاص طور پر عبادات کے اندر اور عموماً سب میں ہر عمل کی روح ہے اس کے بنا نہ توحید قبول نہ رسالت پر ایمان قبول نہ نمازیں قبول آپ نے اعلیٰ حضرت عظیم البرکتہ شام رضا خبریلوی رحمت اللہ علیہ کی ٹیم میں شامل ہو کر عشق مصطفیٰ احترام مصطفیٰ لوگوں کے دلوں میں بٹھایا اور باطل کو ہر میدان کے اندر ہرایا اس لیے تصوف میں ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں دوسری وجہ یہ ہے کہ صدر العفاظر رحمت اللہ علیہ نے مبلغین کو ایک دفعہ لکھا عبارت ذرا ملازہ کیجئے مبلغین سے آپ نے کہا کہ آپ کا طرز تبلیغ وہی ہونا چاہیے جو اولیاء کا تھا اس لیے ہم تصوف میں انہیں بیان کر رہے ہیں مبلغین سے کہہ رہے ہیں کہ طرز تبلیغ وہی ہونا چاہیے جو اولیاء کا تھا تخریر میں قیامت کا ذکر ہو دنیا کی بے ثباتی کا نقشہ کھینچو اولیاء کرام کے تذکرے سنو ہندوستان کے اولیاء کی اذکار بہت نافع ہوں گے انشاءاللہ اور جب مسیبت آئے تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ روزہ اطحر کی جانی مو کر کے خوب آنسو بہا ہو اللہ کی بارگاہ میں اس کے مقبول لوگوں کا واسطہ دو تم غلام ہو ان کے وسیلے رکھتے ہو کبھی میوس نہ ہونا یہ بھی وجہ ہے اور آپ خود بھی صوفی ہیں قادری سلسلے سے وابستہ ہوئے پہلے صدر الافازل فخر الاماسل سید نعیم الدین مراد آبادی حسینی حسنی رحمت اللہ علیہ کی علمی عملی روحانی بلندی کا اندازہ اس بات سے آپ لگا لیجئے کہ مجدد ملت عالی حضرت عظیم البرکت اش احمد رضا حبریلی رحمت اللہ علیہ نے آپ کی تعریف کی عالی حضرت کی نظم الاستمداد کے آخری چوبیس اشعار میں خلافہ کا تذکرہ ہے تو چودہ خاص خلافہ جو ہیں ان میں ایک صدر الافازل بدر الاماسل رحمت اللہ علیہ کا ذکر یوں جو ہے وہ ملتا ہے میرے نعیم الدین کو نعمت اس سے بلا میں سماتے ہی ہیں تو آپ نے خاص طور پر نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کا تذکرہ کیا حضر رحمت اللہ علیہ آج ہم عظیم حسنی پر گفتگو جو ہے وہ کر رہے ہیں ایک عظیم علمی روحانی حسنی کو سرنامہ ایک کلام بنایا ہے جنہیں صاحب فہم و فراست صدر الافازل فخر الاماسل مفسر قرآن مفتی سید نعیم الدین حسینی قادری اشرفی برکاتی مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں اب برکت حاصل کر لیں نام سے صدر الافازل یہ صدر الافازل ایسا ٹائٹل ہے کہ لگتا ہے کہ آپ کا نام ہے اور جشتہ بھی آبی کے ساتھ ہے کیوں نہ جشتے علی حضرت عظیم البرکت اشاہ مراد آخہ و رحمت اللہ علیہ نے یہ ٹائٹل آپ کو دیا تو صدر الافازل معنی کیا ہوگا صدر جو ہے اس کی جمعہ صدور آتی ہے صدر کے بہت سارے معنی ہیں صدر کا معنی آلا مقام صدر کا معنی سردار وہ آپ نے سنا تو ہوگا صدر ہر جا کے نشینا صدر است صدر کا معنی سردار بڑا صدر کا معنی اول صدر کا معنی ابتدائیہ جیسے صدر الناحار کہتے ہیں صدر اللہ صدر الناحار صدر کا معنی سینہ بھی ہوتا ہے اگر آپ نے یقین ہے آپ نے پڑھی ہوگی تو سورہ اندھاس میں جائیے یوس ویسو فی صدور الناس صدر آ گیا یہ صدر صدر کی جمع ہے تو صدر کا معنی ابتدائیہ بھی ہوتا ہے تو صدر کا معنی سردار ہوا تو صدر الافازل علامہ کے سردار اس میں کوئی شکی نہیں صدر الافازل پاکستان میں اور آگے جتنے دنیا میں نائمین پھیلے ہیں ان کا ابتدائیہ جو ہیں ان کا اول جو ہیں وہ آپ ہیں اس لحاظ سے بھی صدر الافازل اللہ حکر جلل شاہر فخر الاماصل بدر الاماصل یہ فخر الاماصل جو ہے اب فخر کا معنی کیا ہے اس کے معنی و معفوم سے آپ سب لوگ بخوبی واقف ہیں یہ آپ کے روز مرہ میں آتا ہے فخر اماسل جو ہے یہ امسل کی جواہ ہے تو امسل کے جو معنی ہیں ان میں سے ایک معنی اس کا افضل ہے اب صدر الافازل اور فخر الاماصل کا ترجمہ کیا ہوگا آپ ان کے سردار ہیں جو صاحب علم ہیں صدر الافازل اور ان کا فخر ہیں جو علم کے لحاظ سے اپنی قوم میں عالی ہیں فخر الاماصل تو صدر الافازل فخر الاماصل ترجمہ سمجھ میں آگئے ہیں مفسر قرآن مطلب قرآن مجید کی تفسیر کرنے والا اب تفسیر کیا ہوتی ہے مفسر کون ہوتا ہے تفسیر قرآن مجید کے صحیح معانی کو اس طرح سے بیان کرنا کہ عوام کو سمجھ میں آ جائیں اسے تفسیر کہتے ہیں تو تفسیر کرنے والا مفسر اللہ حضرت عظیم البرکت عشاء عمرہ زخان بھریلوی رحمت اللہ جنہیں میں چودہویں صدی کا ظاہری مجدد کہتا ہوں اور پندرنی صدی کا روحانی مجدد کہتا ہوں ملوم ہے کیوں اس لیے کہ جو چودہویں صدی میں بیماری تھی وہی بیماری پندرنی صدی میں بھی ہے بیماری چینج نہیں ہوئی اس دور میں بھی باطل اور حق گڑمڈ کیا جا رہا تھا آج بھی باطل اور حق گڑمڈ کیا جا رہا ہے اپس میں ملایا جا رہا ہے تو علاج یہ کی ہوگا تو جانشین مجدد وہی ہوگا جو عالی حضرت کے نقش قدم پہ چل رہا ہوگا آپ نے قرآن مجید کا لفظی ترجمہ کیا ایک بات سب لوگ نشین فرما لیجئے لفظی ترجمہ جیسا آپ نے کیا ہے آج تک کوئی کر نہیں سکا آپ کہیں گے جی نہیں فلا ترجمہ مجھے زیادہ سمجھ میں آتا ہے تو وہ لفظی نہیں ہوتا وہ تفسیری ترجمہ ہوتا ہے جی پرنٹسیز کا استعمال زیادہ تر کر کے تو ترجمہ جو کیا جاتا ہے اس کو تفسیری ترجمہ کہتے ہیں لفظی ترجمہ وہ ہوتا ہے کہ پرفیکٹ لفظ کا وہی ترجمہ کیا جائے تو اس میں کوئی برابری نہیں کر سکتا عالی حضرت عظیم البرکت عیشہ عمرہ زخان بریلوی رحمت اللہ علیہ کی تو آپ نے جو ترجمہ کیا تھا اس ترجمہ پہ خیر القلام مکلہ ودلہ مختصر مگر جامع طور پر جسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ حقیقی طور پر سمندر کو کوزے میں بند کر دینے والی بات جو ہے وہ تفسیر جو ہے کنزل ایمان کے اوپر وہ خزائن عرفان تفسیر جو ہے وہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کی تو عام مفسر قرآن ہے مفتن مفول مفتا افتا سے قرآن مجید میں یہ مزارہ جو ہے یہ جوز ہوا یفتی استعمال ہوا اس طرح استعمال قل اللہ یفتی کو یفتی استعمال ہو گئے اللہ فتوہ دیتا ہے قل اللہ یفتی کو فیہن تو یفتی جو ہے یہ مزارہ ہے اس سے بنا مفتی تو مفتی جمع آتی ہے اس کی مفتون یہ فائل ہے افتا سے تو مفتی کیسے کہتے ہیں الفقیہ العالم بشریعت صدر الافاظل رحمت اللہ علیہ درس نظامی پڑھنے کے بعد باقاعدہ ایک سال آپ نے فتوہ نویسی کا کورس کیا اور آپ کی ایک کتاب بھی ہے فتاوہ صدر الافاظل تو آپ مفتی اس دور میں لوگ واقع ہی مفتی ہوتے تھے باقاعدہ کورس کرتے تمام کتب پر ان کی نظر ہوتی تھی سید لفظ سید پر تفصیلی گفتگو میں سٹوری نمبر 127 پر کرایا صدر الافاظل افاظل رحمت اللہ علیہ کے ساتھ سید اس وجہ سے بھی لگتا ہے کہ آپ کا خاندانی شجرہ حضرت امام حسین علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے آپ کے آبا عجدان ایران کے شہر مشہد کے رہنے والے تھے نائیم الدین یہ اسم ہے نائیم نسبی اعراب ملالیں وہ گرامیٹیکلی پڑھا ہوا آپ نے جری نسبی رفعی یہ اعراب کی حالتیں ہوتی اچھا تو نسبی بھی اگر ملالیں تو یہ اسم قرآن مجید میں سترہ مرتبہ آیا ہے نائیم سترہ مرتبہ آیا ہے اور اکثر جنت کے ساتھ آیا ہے جنت کے ساتھ آیا ہے نائیم اور جنت نائیم اور جنت اکثر تو نائیم جنت سے الگ نہیں اور عبرار نائیم سے الگ نہیں نائیم جنت سے الگ نہیں اور عبرار نائیم سے الگ نہیں اللہ نے فرمایا اِنَّ الْعَبَرَارَ لَفِي نَعِيم عبرار نائیم میں ہیں نائیم کے بہت سار امانہ آتے ہیں بہت سے معنی میں استعمال ہوتا ہے مثلا نعمت مال نیکی رسائی لارڈ پیار صاحب نعمت اور انعام میں ملی ہوئی چیز اسے بھی نعیم کہتے ہیں تو نعیم الدین کے پھر اب معنی کیا بنیں گے تو صاحب علم اپنی پرواز کے مطابق نعیم الدین کا معنی کر سکتا ہے میں کیا کہتا ہوں کہ آپ نعیم الدین ہیں آپ کی وجہ سے دین تک رسائی آسان ہوئی آپ نعیم الدین ہیں کہ دین اسلام کی ایک نعمت جو اللہ کی طرف سے اہل سنت کو ملی آپ نعیم الدین ہیں دین اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے میں آپ کو نعیم الدین اس لیے کہتا ہوں اور یہ معنی بیان کرتا ہوں مراد آبادی مطلب اس کا مراد آباد کرنے والا اصل میں کیا ہوتا ہے کہ کسرت استعمال کی وجہ سے ہم زبر پڑھ دیتے ہیں اور اسے لمبا کر دیتے ہیں مراد آباد اسلام آباد فیصل آباد اصل میں یہ فیصل آباد ہے اسلام آباد ہے تو اسی طرح مراد آباد ہے لیکن کسرت استعمال کی وجہ سے مراد آباد مراد آباد کا رہنے والا مراد آباد جو ہے دو ہزار اٹھارہ آج موجودہ ملک ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کا زلہ ہے سنتالیس فیصد مسلمان رہتے ہیں وہاں یہاں اکبر کے دور میں اس جگہ پہ آفیسز بنایا گیا تھا گورنمنٹ کے لیے پھر کیا ہوا پھر رستم خان نے اس علاقے پر کمزہ کر لیا اس کا نام رکھا رستم نگر پھر بعد میں سولہ سو پچیس عیسوی میں اس کا نام شہ جہاں بادشاہ کے بیٹے پرنس مراد بخش کے نام پر مراد آباد رکھ دیا گیا تو آپ چونکہ یہاں پیدا ہوئے اس لیے آپ کو مراد آبادی کہا جاتا ہے قادری قادری اسے کہا جاتا ہے کہ جو بلواستہ یا بلاواستہ الشیخ سید عبدالقادر گلانی رحمت اللہ علیہ کے سلسلے سے وابستہ ہو جائے آپ سے وابستہ ہو تو آپ سلسلہ قادریہ میں سب سے پہلے باعت ہوئے اپنے ہی استاد محترم شیخ القل جامع معقول و منقول حضرت سید محمد گل قابل رحمت اللہ علیہ کی آپ نے باعت کی اصل میں باعت ان کی کی ہے باقی فیض آپ جہاں جہاں ملتا گیا لیتے گئے تو آپ اصل میں قادری اشرفی آپ کے نام کے ساتھ اشرفی بھی کتابوں میں ملے گا وہ اشرفی کیوں ملے گا تقریبا نیمین جو ہیں وہ اشرفی ہیں میرے استاد محترم مفتی محمد حسین نیمی رحمت اللہ علیہ اشرفی مفتی احمد یارخہ نیمی رحمت اللہ علیہ اشرفی مائے خود اشرفی وہاں سے میں نے خلافت مجھے ہے سید محمد مدنی نیاز ہے تو سید گل محمد رحمت اللہ علیہ نے بیعت کے بعد خود آپ کو سید علی حسین اشرفی میاں کچھوچمی رحمت اللہ علیہ کے سفردگیا کیا بات ہوتی تھی آج ایک مولوی دوسرے مولوی کے پاس نہیں جانے دیتا ایک پیر دوسرے پیر کے پاس نہیں جانے دیتا وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ اللہ رسول بیچ میں نہیں ہے وہ کیوں ایک دوسرے کے پاس بھیج دیتے تھے اس لیے کہ ان کا مقصد صرف اللہ رسول ہوتا تھا آپ کے جو استاد کے استاد ہیں یہ میں طلبہ سے گفتگو کر رہا ہوں گا طلبہ اپنے استاد کے استاد سے پوچھئے گا شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کے استاد کے دور میں احسانہ ہو استاد کے استاد سے پوچھئے گا کہ ایک مدرسہ میں چند کتب ہوتی لڑکا جب بخاری تک پہنچتا یا ہدایہ تک پہنچتا تو استاد خود کہتا کہ بیٹے جاؤ دورہ حدیث فلان جگہ سے جا کے کرو تو خود استاد اپنے بیٹے کو دوسرے اپنے شاگرد کو دوسرے مدرسے میں بھیج دیتا کیوں اس لیے کہ اس کا مقصد ہوتا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے اللہ تعالیٰ کے دین کا صحیح مبلغ بنے بہتر چیز جا کر حاصل کرے تو جب مقصد اللہ اور رسول ہوگا پھر آپ روکیں گے نہیں اور جب مقصد اللہ اور رسول نہیں ہوگا دولت ہوگی پھر آپ روکیں گے تو دیکھو کہ صدرالعفاظل فخرالعماسل آپ کی بائد جو ہے پہلی بائد مرید آپ ہیں اپنے استاد محترم کے لیکن آپ بھیج رہے ہیں کہ جائیے سید علی حسین اشرفی میاں کھچوچویر احمد اللہ کے پاس بھی جائیے تو آپ نے پھر ان کی روحانی تربیت کی جو آپ کے پاس چیزیں تھی وہ بھی آپ نے دے دی خلافت بھی دے دی اس لیے آپ اشرفی بھی ہیں تو ریاض نائین میں آپ نے منقبت لکھی ہے اور وہ لکھی بھی طبعہ کعبہ کے دوران ایک جگہ اس میں لکھتے ہیں راہ سے وحدت کھلے نائیم الدین اشرفی کا یہ فیض ہے تجھ پہ اشرفی کا یہ فیض ہے تجھ پہ تو فیض جہاں سے ملے برکاتی آپ کے نام کے ساتھ برکاتی بھی کئی کتب میں آتا ہے برکاتی کس لیان سے ہیں سید علی حسین اشرفی رحمت اللہ کی اجازت سے آپ نے اعلی حضرت عظیم البرکت اشاہ امرضا خان بریلوی سے خلافت بھی آپ اعلی حضرت کے بھی خلیفہ ہیں تو یہ بات یاد رکھئے گا مرید آدمی ایک ہی کا ہوتا ہے باقی خلافتیں اور فیض کرونوں اولیاء سے لے سکتا ہے وہ اصل میں نعیم الدین مراد عبادی رحمت اللہ قادری ہیں یہ یاد رکھئے گا باقی خلافت آپ کو اشرفی سلسلہ سے بھی ہے خلافت آپ کو رزوی برکاتی سلسلہ سے بھی ہے سید نعیم الدین مراد عبادی رحمت اللہ کے والد اگرامی مولانا سید معین الدین رحمت اللہ علی حضرت کے مرید اور آپ کا شعر سمت کیجئے پھرا ہوں اس گلی سے نزہت ہوں جس میں گمرہ شیخ و قاضی شعر سننے والا ہے پھرا ہوں اس گلی سے نزہت ہوں جس میں گمرہ شیخ و قاضی رضا احمد اسی میں سمجھوں کہ مجھ سے احمد رضا ہو راضی اللہ اکبر جللہ شاہد حیات صدر اللہ فاضل میں یہ شعر ہے آپ گفتگو کو ذرا آگے بڑھائیے آپ کی ولادت اور آپ کی اباؤ اجداد تو صدر الفاضل بدر الاماصل نعیم الدین مراد عبادی رحمت اللہ لیکن اباؤ اجداد جو ہیں وہ ہندوستان کب آئے یہ ہندوستان کے نہیں ہیں یہ ہندوستان آنے سے قبل موجودہ ملک ایران کے شہر مشہد میں رہتے تھے اور یہ علاقہ امام رضا علیہ السلام کی روزے کی وجہ سے حرم کہلواتا ہے میں جب وہاں گیا تو اس وقت وہاں کی جو کرنسی ہے وہ پانچ لیتا تھا جہاں بس نے مجھے اتارا تو حرم 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 کے وہ آواز لگا رہا تھا تو میرے کان میں پہلی دفعہ حرم ہم تو حرم صرف اسے سمجھتے ہیں تو وہ اسے بھی حرم کہتے ہیں تو میں پھر وہاں گیا فجر کی نماز جو ہے وہ ادا کی تو امام رضا علیہ السلام جہاں رہتے مشہد صدر العفاظل کے اباؤ اجداد وہاں کے تھے وہاں سے اورنج زیب عالمگیر کے دور میں یہ ہندوستان آئے سولہ سو اٹھاون کے بعد سولہ سو اٹھاون کے بعد آپ صاحب علم سیادت و سعادت بادشاہ نے آپ کو آلہ عدد دیئے سیادت و قیادت و سعادت ایک ساتھ آ جائے تو فیض اور خوبیہ بھی جمع ہوتی ہیں تو یہ خاندان دینی اور دنیاوی دونوں میدانوں میں رہ بر رہا صدر العفاظل بدر العماسل کے اباؤ اجداد حسینی سید یہ خاندان ہمیشہ علم و فضل کا آفتاب رہا اور علم و فرون کا مہتاب رہا اور آج بھی دیکھ لیجئے کہ آپ کا خاندان جو ہے وہ روشنی بکھے رہا ہے آپ کے خاندان کے اندر بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں جو دین کے ساتھ ساتھ اس دور کی زبان میں بھی مہارت رکھتے تھے اور نتیجہ تاں نہیں شاعر بھی تھے صدر العفاظل بدر العماسل کے پڑھ دادا علم زاہری و باطنی کے ساتھ ساتھ حکیمانہ شاعری میں استاد تسلیم کیے گئے آپ ملک شعرہ نواب مہدی علی خان زکی جس کا تخلص ہے اس کے آپ استاد ہیں اور دنیا انہیں سید کریم و دین ازاد رحمت اللہ کے نام سے جاتی ہے تو سید کریم و دین ازاد صدر العفاظل کے پڑھ دادا ہیں اور صدر العفاظل رحمت اللہ کے دادا حضرت سید محمد امین راسخ رحمت اللہ آپ علم دین کے ساتھ ساتھ شاعری کا ذوق رکھتے تھے میں دو شر پڑھتا ہوں دیکھ کر اس رخ روشن پر ارک حیران ہوں میں ارک پسینہ دیکھ کر اس رخ روشن پر ارک حیران ہوں میں آئینہ پر آب ہے یا آئینہ ہے آب میں خاک ہے آغاز راسخ اور ہے انجام خاک پھونک دے اسباب عالم عالمِ اسباب میں یعنی شاعری سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ علم دین رکھتے ہیں آخری مسئل کیا ہے پھونک دے اسباب عالم عالمِ اسباب میں اس دنیا کا نام عالمِ اسباب ہے یہ یاد رکھئے گا جس میں ہم رہ رہے ہیں عالمِ شہادہ بھی کہتے ہیں عالمِ اسباب بھی کہتے ہیں کیونکہ یہاں رہے چیز جو ہے وہ سباب سے ہوتی ہے وسیلے سے ہوتی ہے تو اس لئے اس کو عالمِ اسباب کہتے ہیں یہ سباب سے جڑی ہوئی تو کہتے ہیں کہ پھونک دے اسبابِ عالم عالمِ اسباب میں اس دنیا کے اندر اسبابِ عالم پھونک دے چھوڑ دے کچھ نہیں ہے خاگی تھا خاگی ہونا ہے دل مطلب صدرالعفاظل کے والدِ گرامی حضرت مولانا سید معین الدین تخلص جن کا نزہت تھا آپ عالمِ دین تھے وہ شاعر بھی لیکن یہ شاعر کون سے تھے حقیمانہ شاعری کرتے تھے جس میں دین ہے جس میں نصائح حضرت الفاظل کی پدائش ہے سید معین الدین رحمت اللہ کے بچے ہوتے آپ انہیں قرآنِ مجید حفظ کروا تھے وہ چلدی فوت ہو جاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بیٹا دیا آپ نے اس کی ولادت پر منت مانی اے اللہ پاک میں اسے حافظ بھی بناؤں گا پورا عالم بناؤں گا تیری رحمیں چھوڑ دوں گا اسے زندگی عطا فتبہ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی اللہ حبید اللہ شاہر تو آپ نے نعیم الدین ان کا نام رکھا ولادت مراد آواد میں ہوئی اٹھانہ سو تیراسی میں آپ کی عمر چار سال چار ماہ چار دن جب ہوئی اب آپ کو قرآنِ مجید پڑھنے کے لئے داخل کر دیا ہے تو قرآنِ مجید قائدہ ناظرہ تجوید حفظ یہ مراحل ہوتے ہیں ان تمام مراحل کو بخوبی سے تین کروایا حافظ سید نبی وخش ہے ایک میں نے عربی کی ایک کتب میں عربی کی جو سوانے لکھی ہے اس میں میں نے نبی انڈ پہ ہاں ہے وہ پڑا ہے نبی حسین لکھا ہوا ہے حافظ حفیظ اللہ خان یا حفظ اللہ خان اور حافظ و کاری انعام اللہ رحمت اللہ یہ تین ہیں وہ لیڈر آپ کے قائدہ ناظرہ تجوید اور حفظ قرآن یہ مراحل جو ہیں وہ تیہ کروائے ان تینوں نے مل کر قرآن ناظرہ حفظ تجوید آٹھ سال کی عمر تک قرآن مجید آپ حفظ کر چکے تھے تجوید بھی ساتھ ہے ساری چیزیں بیچ میں آکے اور جب آپ نے حفظ کر لیا اب منت مانی ہوئی تھی آپ کے والد اگرامی کہ میں نے ان کو مکمل عالم دین بنانا ہے تو درس نظامی کے لیے اب گفتگو شروع ہوئی تو سب سے پہلے کتب آپ نے خود پڑھانا شروع کی آٹھ سال کے تھے فارسی عربی وہ بیسک جو بکس ہوتی ہیں وہ آپ نے پڑھائی تو والد اگرامی سے پڑھی پھر اس کے بعد علامہ حکیم اب الفضل شاہ فضل احمد امروحی رحمت اللہ علیہ کے پاس بھیجیا تو انہوں نے پھر آگے کتب پڑھانی ملہ حسن تک پڑھائی اب یہ ملہ حسن اسے سمجھیں گے جو طلابہ ہیں مدرسے والے ملہ حسن تک پڑھائی ان سے اسی دوران آپ نے علمِ طب بھی سیکھا علماء کرام جو تھے وہ پرانے زمانے میں جب پڑھتے تھے تو علمِ طب ساتھ ہی سیکھ لیتے تھے خطاتی اور علمِ طب ان دونوں کی ضرورت پڑھتی تھی مستقبل میں تو وہ سیکھ لیتے تھے بیسک جو نسخے ہوتے تھے وہ سب جان لیتے تھے استاد جب آدمی کو روحانی مل جاتا ہے تو پھر انسان کی ترقی دونوں طرح سے بڑھتی ہے جسمانی بھی اور روحانی بھی دونوں اور روحانی ترقی بڑی ضروری ہوتی ہے اس لیے نیک استاد ہوگا تو کامیابی جلدی ملے گی یہ استاد جو آپ کو ملے ابو الفضل شاہ فضل احمد عمروحی رحمت اللہ عاشق مصطفیہ ہمیشہ نیچے دیکھتے نظریں آپ کی نیچے رہتے ایک ہجرے کے اندر بیس سال گزارتی ہے اور عاشق مصطفیہ تھے ہر جمعہ کو نات کی محفل کا ضرور انعقاد آپ کی مسجد میں ہوتا خود بھی شرکت کرتے دوسروں کو بھی لے کر آتے تو یہ استاد ہوتا ہے جو شاہگرد کے اندر چیزیں ڈالتا وہ نفرت کی ہو یا محبت کی استاد عاشق مصطفیہ ہوگا شاہگرد بھی عاشق مصطفیہ ہوگا استاد نبی کی توہین کرنے والا ہوگا استاد نبی کا گستاخ ہوگا تو شاہگرد اس سے بڑا گستاخ ہوگا وہ دو تین چیز آگے بڑھائے گا تو آپ دیکھ لیجئے اس لیے میں کہتا ہوں اپنے بچوں کو صحیح بنانا ہے عاشق مصطفیہ تو فیضان مدینہ میں بھیجا کریں تاکہ اس کی کچھ اخلاقیات اور عادتیں اچھی ہوں عاشق مصطفیہ بنیں کیونکہ وہ استاد جو ہوتا ہے وہ عشق ہی سکھاتا ہے بیسیکلی ملہ حسن تک جب آپ نے کتب پڑھ لی اب دیکھو ذرا کیا بات ہے یار پھر خود ہی یہ استاد پھر خود ہی یہ استاد جو ہیں شاہفظل احمد آپ کو لے کر جامع معقول و منقول پیر طریقت محدث و مفسد سید محمد گل قابل ہی رحمت اللہ کے پاس لے حالانکہ جب آپ نے کسی کو بیسیک چیزیں بنیادی چیزیں پڑھا دی ہوں تو جب وہ قابل ہو جاتا ہے تو آپ کا دل کرتا ہے میرے ہی نام کے ساتھ لگا رہے یہ تو اسی طرح ہے کہ پکا ہوا پھل کسی کو جا کے دے دینا مٹی خود بنانا خاد خود ڈالنا درخت کی دیکھ با خود کرنا سردی گرمی سے اسے خود بچانا اس کا دھیان رکھنا کیروں سے بچانا اور جب پھل پک جائے تو کسی کو دے دینا تو بھئی جب ملہ حسن تک کتابیں پڑھا لی ہیں تو آگے بھی پڑھا لیجئے نہیں انہیں لے کر اپنے سے بھی بہتر کے پاس چلے گئے اور جا کر کہنے لگے یہ بچہ بہت مہندی ہے ذہین ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ بخیہ درس نظامی جو ہے یہ آپ کے پاس کریں اللہ تعالیٰ پر جل اللہ شاہد ہو ایسے استاد جب ہوتے ہیں تو تب بچے جو ہیں شگرد جو ہیں وہ صدرالعفازل جیسے پیدا ہوتے ہیں اب روحانیت کہاں رہی ختم ہو گئی اب تو بس پیسہ ہے پیسہ تو خود چھوڑ کر آئے ان کے پاس دورہ حدیث تک پھر صدرالعفازل نے بما فلسفہ ان سے پڑھا منطق فلسفہ ریاضی اکلیدس توقیت حیات اور عربی پڑی کونسی عربی عربی وہ پڑی جن کے حروف میں نکتہ نہیں آتا یہ بڑا کمال ہے کہ وہ عربی عبارات کو یاد کرنا انہیں پڑھنا کہ جن کے اندر نکتہ نہیں آتا لیکن مفہوم مکمل ہے وہ ان سے پڑھ انیس سال آپ کی عمر ہوئی تو جامع مقول و منقول تھے صدرالعفازل پھر ایک سال فتوہ نوئیسی سیکھی فتوہ لکھنا کیسے بیس سال عمر ہوئی تو آپ کی دستار بندی کا اعلان کر دیا گیا کہ اب یہ بچہ مفتی بھی ہے علامہ بھی ہے مدرس بھی ہے یہ محدث ہے سارے علامہ جو ہیں وہ جمع ہو گئے مدرسہ مدرسہ امدادیہ کے اندر آپ کو سند فراغت عطا کر دی گئی اللہ اکبر جللہ شاہد اب قابلیت دیکھئے صرف یہ نہیں کہ کتابوں میں پڑھ لیا ہے کسی کو بیان نہیں کر سکتے ادھر آپ نے سند فراغت لی دستار فضیلت ہوئی وہیں آپ کی کتاب مارکیٹ میں آگئی بیس سال کی عمر میں کتاب پہلی آگئی آپ کی کتاب جو ہے وہ پبلک میں آئی وہ کتاب کس موضوع پر تھی وہ اس موضوع پر تھی کہ نبی کا جو علم ہوتا ہے وہ جو امت ہوتی ہے اس سے زیادہ ہوتا ہے اور زیادہ تبی ہوگا جب وہ چیزیں بتائے گا جو اس کی امت کی نظر سے اوجل ہوتی ہے کیونکہ جہاں تک اس کی امت کی رسائی ہے اگر اس کے پاس بھی وہی علم ہے تو پھر وہ نبی کا ہے کا چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک کے لیے نبی ہیں اس لیے قیامت تک کے لیے سائنس جتنی ترقی کر جائے سائنس جتنی پوشیدہ چیزوں کو دیکھ لے ان تمام سے بڑھ کر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قلم ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہے بس اس بات کے اوپر آپ نے کتاب لکھ دیو دلائل دی ہے پھر آپ تو یہ کتاب کا نام کیا تھا القالیمت العلیہ لعالاء علم المصطفی تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی بیس سال کا لڑکا ہے جس نے کتاب لکھ دی ہے نہیں دلائل کو دیکھتے ہوئے عقلی اور نقل یعنی قرآن و حدیث سے دلائل دیتے ہیں تو آپ یہ سمجھیں گے کہ یہ لکھنے والا کوئی محدث ہے کوئی مفسر ہے صدرالعفاظل جب عقلی دلائل دیتے ہیں تو لگتا ہے کہ حکمت کے دروازے کے پاس ہوتے ہیں ادھر کسی نے سوال کیا وہ کتابوں میں ہو یا نہ ہو فون سے جواب ایسا ملتا ہے کہ کئی کتابیں پڑھنے کے بعد بھی وہ جواب نہیں ملتا اس کتاب کے آخر میں ایک جواب آپ نے دیا ہے برکت کے لئے سنو اب ساری کتابیں تو نہیں نہ بھیان کر سکتے میرے پاس جو کتاب ہے اس کا سفاہ ایک سو چیالیس بات کرنا چاہتا ہوں اعتراض کسی نے کیا کہ اگر حضور جانتے ہیں تو پھر فرشتہ ان کی بارگاہ میں درود لے کر کے ہوں جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور کو علم نہیں ہے تب بھی تو فرشتہ لے کر جا رہا ہے اب صدرالعفاظل اللہ اکبر جا رہا ہے فرماتے خوب یہ عدم علم کی دلیل دی تم نے یا ہمارے حضور کے بلند مرتبہ ہونے کی دلیل تیرے مو سے نکل گئی مگر تم کو سمجھ کیسے آئے گی اگر فرشتوں کا حضور کی بارگاہ میں درود لے جانا اس بات کی دلیل ہے کہ حضور کے باس علم نہیں تو پھر اللہ کے بارے میں کیا کہو گے نعوذ بلہ اس کو بھی علم نہیں ہے جاؤ اگر تم انکار کرتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ تم نے کوئی حدیث کی کتاب نہیں پڑی کہ آپ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں بچے کو بھی یاد ہے کہ فرشتوں کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے بچوں کو یاد ہے کہ جب آپ ذکر کر رہے ہیں تو فرشتے نوٹ کرتے ہیں اور نوٹ کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں لے کر جاتے ہیں تو فرشتے بھی تو تمہارے عمال اللہ کی بارگاہ میں لے کر جا رہے ہیں تو کیا کہو گے اللہ کو بھی علم نہیں ہے یہ صدرالعفاظر کا خاصہ تھا ایسا جواب دیتے تھے کہ اغلا چھپ ہو جاتا تھا یہ خاص انعیت لگتی ہے مجھے امام اعظم کی طرف سے خاص انعیت لگتی ہے مجھے آل حضرت تظیم البرکتہ احمد ازاہ بریلوی کی طرف سے یہ خاص نظر کرمیں بولا ایشر خدا کی سوال کیا نہیں جواب دیا نہیں اور پھر ایسا نہیں ہے کچھ لوگیں صرف جواب دے دیتے ہیں لگے رہیں گے لگے رہیں گے لگے رہیں گے کوئی دھونڈوں کے کہاں جواب تھا جار چند لائن مو بند اور آپ نے یہ کتاب جو لکھی کتنا شوق ہوتا تھا یار آپ مراد آباد سے رامپور جاتے پہلے کیونکہ وہاں لائبریری تھی اس لائبریری سے حوالے جو ہیں وہ دیکھتے میں نے ایک صاحب سے پوچھا کہ کتنی دور ہے بولے اٹھائیس کلومیٹر تو یعنی اتنا جانا اب آپ کے پاس کوئی موڈر سیکل تو نہیں ہوگی اکثر صدر و فاظل بیچارے پائدل جاتے ہوں گے اور اگر کوئی سواری بھی ہو تو اتنی تیز رفعر تو نہیں ہوگی تو وہاں سے حوالے لے کر آتے لکھتے پھر مفتی محمد عمر نعیمی رحمت اللہ لکھتے ہیں کہ یہ کتاب مراد آباد کے ایک بزرگ نے پڑھی ان کا نام تھا حاجی ملہ محمد اشرف رحمت اللہ اتنے خوش ہوئے خوش ہو کر بطور انعام انہوں نے ایک پائدان اور دو اگلدان دی وہاں کے لوگ پان کھاتے ہیں نا تو دو اگلدان دی کہتے ہیں کہ ایسے وہ بڑیا اور قیمتی تھے کہ ساٹھ برس تک استعمال میں رہے مگر قلی خراب نہ ہوئی اتنی پیاری کتاب آپ نے لکھے کہ لوگ خوش ہوئے اب ان کے پاس یہی تھا انہوں نے یہی دے دیا تصانیف کا سلسلہ جو ہے صدرالعفاظل کا جاری رہ بند نہیں ہوا اس میں کچھ بڑی کتابی چھوٹے رسالے بھی ہوتے تو سب کتابی بول دیتے ہیں تصانیف تو میں یہیں بتا دوں تاکہ بات آگے چلے میں یہیں کچھ نام گنوا دیتا ہوں تاکہ آپ کو شوق ہو تو آپ صدرالعفاظل کی کتابیں پڑھیں حاشیہ میر عیسیٰ غوجی احکام رمضان فیضان رحمت ارشاد الانام اداب الاخیار فی تعظیم الاثار التحقیقات لدفت تلبیسات فرائد النور فی جرائد القبر ایک جگہ میں نے علا بھی پڑھا ہے کشف الحجاب مختصر العصول عصول حدیث پہ ہے القتاب المستطاب اس میں آپ کے آپ کی اصنات کا ذکر ہے وہ اصنات سمجھیں چین جو ہوتی ہے حدیث بیان کرتا ہوں نا میں امام رضا علیہ السلام نے اپنے والد موسیٰ قاظم سے بیان کیا موسیٰ قاظم نے امام جعفر صادق سے امام جعفر صادق نے امام محمد الباکر سے انہوں نے امام زین العبدین سے انہوں نے امام حسین سے انہوں نے مولا اسے کہتے ہیں اصنات تو اس یہ کتاب جو ہے یہ آپ کو جو اجازت ملی یہ حدیث بیان کرنے کی ان کی اصنات ہے کہ کس کس سند سے آپ حدیث کو بیان کر سکتے ہیں کس کس سند سے آپ کو اجازت ہے تو اصانید صدر الافاظل کے نام سے بھی یہ کتاب ہے محمد ذل افکار نعیمی رحمت اللہ علیہ نے ترتیب دیا اسے گل بونے غریب نواز یہ بھی آپ کی ایک کتاب ہے گل بونے گل بون کا مطلب ہوتا ہے گلاب کا پودا یا گلاب کے پودے کی جن تو گل بونے غریب نواز بھی آپ کی ایک کتاب ہے القول الصدید بھی آپ کی کتاب ہے اس میں ختم کا مسئلہ ہے عید کے دن معانقہ کا مسئلہ ہے اس کے اندر فتا با حسدر الافاظل کتاب الاقائد نعیم البیان اسوات العظام اطیب البیان تفسیر خزائن العرفان پراچین کال یہ پراچین کال میں نے بڑھا پتہ گرہ سید زعیم الدین انجینئر جو ہیں اللامہ بھی ہیں علم فلقیات کے بڑے ماہر ہیں ان سے بھی میں نے پوچھا حضرت غلام مصطفیٰ نعیمی یہ دیلی سے جو سواد عاظم نکلتا ہے اس کے مدید ہیں پانچ اپرل دوزار اٹھانہ کو فون پہ انہوں نے یہ بتایا کہ کتاب ہے پر موجود نہیں ہے سید نظام الدین جو ہیں جو ان کی اولاد سے ہیں نبیرہ ہیں صدر الافاظل کے انہوں نے مجھے بھیجا ضرب صدر الافاظل اس کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ نینطال اور یہ جو اس کے پہاڑی علاقے جو تھے وہاں جب آپ گئے تو وہاں کے مسلم و غیر مسلم پہاڑی جو لوگ تھے ان کی زبان میں ان کی تعلیم کے لیے یہ رسالہ لکھا تھا تو پراچین کا سمجھ گیا شائری مجموعہ بھی آپ کا ہے ریاض النعیم احقاق حق بڑی زبردست جو ہے کتاب ہے یہ مقاتیب صدر الافاظل سوانے کربلا زبردست کتاب ہے سیرت صحابہ ہے الموالات ہے شرح بخاری اور شرح کتبی یہ نامکمل اور غیر مطبوع ہے شاید سٹوپ ہو گیا کہیں حق کی پہچان یہ آپ کی کتاب ہے اس میں لکھا کہ کون سا فرقہ جو ہے وہ جنتی ہے ہدایت کاملہ برکنوت نازلہ اور کچھ اور رسالوں کے نام بھی جو ہے وہ ملتے ہیں یہ رسالے اور کتب یہ آپ نے لکھی تو تصانیف کا سلسلہ آپ نے جو شروع کیا تھا وہ بند نہیں ہوا وہ جاری گا آلہ حضرت چوتھویں صدی کے ظاہری اور پندھویں صدی کے روحانی مجدد امام عمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ نے خود آپ کی تحریر کی تعریف کی بلکہ آلہ حضرت کے ساتھ جو آپ کی ملاقات کی ریزن بنی ہے وہ آپ کی تحریر بنی ہے ہاں آلہ حضرت عظیم البرکت کے ساتھ پہلے سے کوئی دوستی نہیں تشاہ نام سنا ہوگا لیکن ملاقات کا بہانہ آپ کی تحریر بنی جودگور کے کسی شخص نے آلہ حضرت کے خلاف لکھ دیا تو اس میں سر سر گالییں لکھی ہوئی تھی آپ کے خلاف لکھا ہوا تھا کیونکہ جواب تو بنتا ہے کوئی نہیں کسی کے پاس آلہ حضرت کی بات کا جواب جو ہے اکل مد آدمی نہیں دے گا کیوں اس لیے کہ وہ سچی ہوتی ہیں اس کو معلوم ہے کہ میں جھوٹا ہوں ان کی باتوں کا جواب وہ ہی دے گا جو جاہل آدمی ہے جس کا علم پورا نہیں ہے کیونکہ اس کی سمجھ بھی نہیں آرہی تو وہ ایک سائٹ کا جواب دے دے گا ایک سائٹ کا اس کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ اس کے برابر میں ایک اور چیز بھی آ رہی ہے تو آلہ حضرت عظیم البرکتہ شاہ مرزاہ برینوی رحمت اللہ علیہ کو گالییں دیں ٹکا کے صدر اللہ فاظل نے کیا کیا آپ نے پھر دلائل کے ساتھ جو ہے اس بندے کو جواب دیا وہ سلسلہ چل پڑا وہ سلسلہ چل پڑا جب تو کسی صاحب نے لیٹر لکھا آلہ حضرت عظیم البرکتہ شاہ مرزاہ برینوی رحمت اللہ علیہ کو کہ حضور وہ جو آپ کے مضامین چھپ رہے ہیں نا ہمیں ان کی کابییں بھیج دیجئے آپ نے فرمایا میں نے تو نہیں مضامین کوئی چھپ ہے تو آپ نے احساب سے پوچھا یہ مضامین کون سے ہیں ہم نے تو نہیں چھپ ہے تو آپ تک خبر پہنچی کہ یہ ایک نوجوان ہے ابھی فارغ ہوئے ہیں وہ لکھ رہے ہیں یہ تو آپ نے فرمایا اچھا جب آؤ تو اس کی ساری کابییں لیتے آئیے گا کم از کم ایک ماہ کی تو ہوں تو آپ نے پھر جب وہ پڑا اسے تو آپ بڑے متاثر ہوئے تحریر سے دلائل سے تو کہنے لگے بھائی آئندہ جب آئیے گا تو انہیں ساتھ لیتے آئیے گا تو صدرالعفازن رحمت اللہ علیہ کی تحریر میں اتنی جان اور کشش تھی کہ اللہ حضرت عظیم البرکت شاہم الازاہ بریر بھی رحمت اللہ علیہ کو بھی شوق پیدا ہوا کہ میں اس نوجوان سے ملوں تو پھر آپ نے ان کو بلایا وہ جب تشریف لائے وہ پہلی ملاقات تھی بس پھر بڑھتی گئی بڑھتی گئی محبت بھی بڑھتی گئی ملاقاتیں بھی پھر بڑھتی گئی پھر کوئی ایک مہینے میں ہر مہینے میں کئی بار ملاقات ہو جاتی اور پھر کوئی ایسا مناظرہ نہیں ہوتا تھا کہ جہاں آلہ حضرت آپ کو دعوت نہیں دیتے تھے ہر مناظرہ میں آپ کی شرکت بہت ضروری ہوتی تو تحریر کا بتا رہا ہوں کہ اتنی پاورفل تحریر تھی دستار فضیلت کے دو سال بعد صاحبزادی سے آپ کا نکاح ہوا اللہ تعالیٰ نے آپ کو چار صاحبزادے اور چار صاحبزادیاں عطا فرمائی آپ کی نصر آج بھی فیض کو آگے بڑھا رہی ہے اللہ ان کا سایہ جو ہے وہ سلامت رکھے میری سب سے بات تو نہیں ہوتی سید نظام الدین صاحب سے ان کی مربانی ہے ایک دو دفعہ ورس ایپ پہ گفتگو ان کی سمات کی میں نے تصوف کی طرف آپ کا پھر صرف تصوف کی طرف آپ کا صرف پرانے دور میں علماء کرام جو ہوتے تھے وہ تصوف ضرور پڑھتے تھے کیوں؟ اس لیے کہ تنہا علم تنگ کرتا ہے یہ علم و حجاب و اکبر جب دین کا جو عالم ہوتا ہے اس کے پاس تو شیطان دیرے لگا کے بیٹھ ہی جاتا ہے تو اس لیے وہ علماء تصوف سیکھتے تھے آج زیادہ لڑائییں کیوں ہوتی ہیں اس لیے کہ وہ مولوی مدرسہ سے پڑھ کے نکلتا ہے تو بس پھر وہ چھلانگے لگاتا ہے آخری عمر میں صحیح ہو جاتا ہے مولوی کیوں؟ تب اس کی تصوف سے واقفیت ہو چکی ہوتی ہے لیکن اب فائدہ کوئی نہیں ہوتا کیونکہ وہ اپنی زندگی کے پہلے بیس سال میں کافی اغلاط کر چکا ہے بیڑا غرق کر چکا ہوا ہے تو اس لیے میں عرض کروں گا جتنے طلبہ آپ پڑھ رہے ہو جس طرح شیخ سادی کو ساتھ ساتھ لے کے چلتے ہو نا کریمہ نام حق پند نامہ یہ پڑھتے جائیں تو ساتھ ساتھ تصوف بھی جاری رکھا کرو شروع میں تصوف پڑھ لوگے تو فائدہ ہوگا تو دین پڑھتے ہی فوراں یہ علماء کرام کیا کرتے تھے کسی مرشد کو ڈھونڈتے تھے تاکہ وہ دین عمل میں آ جائے تاکہ شیطان ہمیں کسی گوشے سے گمنا نہ کر سکے تو آپ مرشد کی تلاش میں نکلے پھر پیلی بھیت کا سفر آپ نے کیا تو آدمی جب تلاش میں نکلتا ہے تو پھر چیز مل جاتی ہے وہاں اس وقت ایک بزرگ ہوتے تھے حضرت شاہ چی محمد شیر رحمت اللہ بڑی منتہ تھی ان کی لوگ آتے تھے ان کے پاس آپ بھی چلیں گے صدرالعفادل جب ان کے پاس کچھ روز رکے کیا بات ہے یار خدا کی قسم کچھ روز رکے تو قریب بلا لیا جب خدمت کر لی تین چار دن تو بلا کے کہنے لگے نعم الدین آپ کا فیض ہمارے پاس نہیں ہے ہم سمجھ گئے آپ کیوں آئے پر ہمارے پاس نہیں تو حضور میرا فیض کہاں ہے کہا بیٹے تیرا فیض تیرے استاد کے پاس ہے سید محمد گل رحمت اللہ علیہ کے پاس ہے تیرا فیض بھاک جا کے ان سے فیض لیں تو جب ہاتھ ملا رہے تھے تو شاہ جی نے دعائیں دی کہا بیٹا تیری سچی لگن کی وجہ سے میں تجھے دعا دیتا ہوں خدا تجھے بیٹے عطا فرمائے اور اللہ تجھے حرمیدان میں کامیابی دے دعا قبول ہوئی دعا قبول ہوئی کوئی ثابت کر دے کہ صدر العفاظل نے کسی میدان میں قدم رکھا ہو رہا رہے ہوں دعا لے کے پلٹے بابیس استاد محترم کے پاس آئے استاد محترم کے پاس جب پہنچے استاد نے دیکھ کے مسکرہ پڑھے ہو آئے پیلی بیٹ سے جی استاد جی ہو آئے جب اگلی پوچھ رہا ہے کہ ہو آئے تو صدر العفاظل نے سمجھ کے بعد استاد سب جان گئے کہ ہو آئے یعنی جانتے ہیں کہ میں کیوں گیا تھا ٹھیک ہے تیسرے دن جمعہ ہے فجر کی نماز جو ہے وہ ہمارے ساتھ پڑھنا پیچھے جی حضور جمعہ کے دن فجر کی نماز ادا کی استادوں کے ساتھ سلام پھیرا سلام کے بعد آپ نے قریب بلایا قریب بلا کر باعت فرما لیا سمجھ رہے آپ سم لوگ تو قادری سلسلے میں آپ اپنے استاد کی باعت فرمائی سب سے پہلے اس لیے جب آراز کی محفل ہوتی ہیں یہ عرص ہوتا ہے مراد آباد میں نعیم الدین قادری لکھا ہوتا ہے بہت پہنچی ہوئی اور بڑی شخصیت صدر العفاظل کے پی رہے ہیں تو کوئی چھوٹی چیز تو نہیں ہو گئے اب جامع مقول و منقود تھوڑا سا تعریف کروا تو تشنگ ہی نہ رہ جائے ملک افغانستان کے شہر کابل کے رہنے والے تھے وہیں پیدا ہوئے اس دور کے مشہور اساتذہ کے ساتھ ساتھ آپ نے مسجد حرام کے جو امام اور خطیب ہیں خاتم المحققین ان سے بھی استفادہ کیا ان سے حدیث تفسیر فقہ اور وظائف میں اجازت بھی لی اور سند بھی لی کچھ وظائف کی سند ہوتی ہے اور اجازت بھی ہوتی ہے کہ جائے پڑھئے دونوں چیزیں ہوتی ہیں مضبوط ہو جادہ سنت ساتھ ہوتا ان کا نام کیا تھا سید محمد مکی القطبی خلبتی رحمت اللہ ان کے شغیر تھے تو پتہ یہ چلا کہ مسجد حرام کے وہ بھی امام اور خطیب رہے ہیں کہ جو وظائف کرتے تھے اور وظائف کی اجازت دیتے تھے وہ امام اور خطیب کسی کی نظر میں نہیں ہیں اصل میں ہوتا ہوتا ہے کہ وہ غریب ہوتے تھے بیچارے تو سید مولانا محمد گل رحمت اللہ اٹھانہ سو پہ چھتر میں ہندوستان کے صوبہ اتر پردیش کے شہر مراد عباد تشریف لائے اور وہیں آپ نے سکونت اختیار کی آپ کی شورت ہوئی تو مراد عباد میں ڈپٹی حاجی امدان دیکھ ہوتے تھے گورنمنٹ کے آنہ عوضے پر فائز تھے انہوں نے ایک مدرسہ آپ کو بند آکھے دیا اس کا نام ہی حاجی امداد العلی کے نام پر امدادیا مدرسہ امدادیا ہو گیا وہاں پھر بیٹھ کر آپ نے پڑھانا شروع کر دی اور دنیا کو صدرالعفاظل جیسا عالم مناظر اور صوفی دیا صدرالعفاظل کے مرشد جو تھے صاحب کرامت صدرالعفاظل خود فرماتے ہیں کہ میں ایک دن آپ کے پاس فیض لے رہا تھا تو فیض حاصل کرتے 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 کہ دیر ہوئی بارش شدید مجھے گھر بھی جانا تھا بی بی بچے مجھے گھر پہنچنا تھا تو میں نے عرض کی حضور گھر جانا ضروری ہے لیکن بارش بری شدید ہو رہی ہے تو آپ نے فرمایا میرے قریب آؤ تو صدرالعفاظل کے مرشد آپ نے قریب بلا کر یوں سر پر ہاتھ رکا فرما لگے جاؤ اب چلے جاؤ تم بھیگو گے نہیں تو صدرالعفاظل فرماتے ہیں اللہ کی قسم شدید بارش میں مائے اپنے مرشد کے پاس سے گھر تک آیا مگر پانی کا بارش کا ایک قطرہ تک میرے جسم پہ نہیں تھا اللہ 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 اکبر اللہ تعالیٰ نے آپ کو تقریر میں ایک خاص ملکہ عطا فرمایا تھا بس بیٹھ جاتے ایک دفعہ یوں لگتا کہ آپ بیٹھے ہوئے ہی خزانے کے پاس ہیں حکمت کے خزانے کے پاس بیٹھے ہوئے یہ علم کے دروازے کے پاؤں پہ ہاتھ رکھ دیا ہوا ہے بس میں تو یہی سمجھتا ہوں کیونکہ آپ جو تقریر فرماتے تھے ہم تو کتابیں پڑھتے رہتے ہیں تو ان کے جوابات نہیں ہوتے کیونکہ وہ تو ایسے لوگ سوال کر رہے ہیں اور آپ جواب دیتے جلے جا رہے ہیں وہ کتابوں میں تو نہیں ہوتے تھے انہوں نے جب یہ جانا کہ آپ کی تقریر لوگوں کے لئے فائدہ مند ہیں تو ایک صاحب مولانا شاہ صوفی محمد حسین رحمت اللہ انہوں نے کہا بھئی ان کا فیض آگے پھیلانا چاہیے انہوں نے پھر جگہ جگہ علاقوں کے اندر آپ کے واز کے لئے انتظامات کی یہ بڑی بات ہوتی ہے ماشاءاللہ ابھی دیکھو ہمارے محمد تارک صاحب ہے بمبئی میں شرف الدین ہے خود اپنے پلے سے سینکنوں سی ڈیز لیتے ہیں پھر اسے ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں پھر اسے پورے انڈیا میں فری میں بانڈ کر ابھی حالی میں وہ چائنہ گئے ہوئے تھے گوانسوں میں چائنہ جا کر جو ہے مسلمانوں کو جو ہے وہ سی ڈیز بانڈی سی ڈیز بانڈیز بانڈیز اگر یہ بہت ہے مہتboro میہayan عوصر اچھا میہے کے گھانے آگے یہ بنائیں بھی تو آپ مجھے فون کر کے کہہ رہے تھے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ چینی زبان کے اندر آپ کی تقریر کا تجمع کر کے وہاں دیا جائے کیونکہ بڑی ضرورت ہے اب یہ کام تو یہ ہوتا ہے یہ بھی دین کا حصہ ہے یہ ضرورت ہے یہ اب ہمارے دوست ہیں اشرفی چینل آپ بھی اسے سنا کریں میرے سارے لیکچر تقریباً وہاں نشر ہوتے ہیں اسی طرح بمبائی میں ایک ٹی وی ہے آمدہ باد میں ایک چینل ہے اور ابھی کل جو میسیج مجھے آیا کینیڈا کے پرائم ٹی وی کے اندر میرا لیکچر جو ہے وہ نشر ہوتا ہے یہ آپ لوگوں نے کرنا ہے اس میں کوئی پیسے نہیں ملتے لیکن یہ ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ کسی کے ذہن میں کوئی بات بیٹھ گئی اور اس نے عمل شروع کر دیا سب کی بخشش میری بھی بخشش میری اس لیے بخشش کہ میں نے بولا آپ کی بخشش آپ نے میرے بولے ہوئے کو آگے تک پہنچا دیا تو اس لیے ہم سب کو مل کر اولیاء کا پیغام جو ہے وہ آگے پہنچانا ہے تو صدرالعفاظل جو تقریر فرماتے تھے لوگوں نے یہ جانا کہ یہ آگے تک پہنچنی چاہیے تو اللہ تعالیٰ نے کس بندے کو چنا مولانا شاہ صوفی محمد حسین رحمت اللہ علیہ کو چنا تو آپ نے جب ان کی مجالس جو ہیں وہ ترتیب دی اب آپ ماشاءاللہ حق بیان کرنے لگے آج کل لوگ کتابیں پڑھتے ہیں پھر تقریر کے قابل ہوتے ہیں آپ تقریر کرتے تو کتابیں بنتی جلی جاتی تھیں اس دور میں جہاں مناظرہ ہوتا کسی بھی خارجی یا بد مذہب کا اتراز ہوتا تو آپ کی طرفی نظر اٹھتی کہ اس کا اگر کوئی جواب دے سکتا ہے مو توڑ تو وہ صدرالعفاظل فخرالعماسل بدرالعماسل سید نعیم الدین مراد عبادی رحمت اللہ علیہ آپ کو پھر بلایا جاتا آپ کی صیرت سے ناظرین اور سامعین کے لیے جو خصوصی چیز میں چن کر لائیا ہونا وہ کیا ہے عقیدے کو مضبوط کرنا اور دفاع دین میں آپ کے دھلائے یہ میں دو چیزیں چن کر خاص طور پر آپ کے لیے لائے ہیں ورنہ کوئی بھی ایک چنا جا سکتا ہے اور اس کے اوپر گفتگو جو ہے وہ کی جا سکتی ہے لیکن میں آپ کے لیے بدل بدل کر لاتا ہوں آپ غور کیجئے گا کوئی ایک چیز بیچ میں مین میں رکھ دیتا ہوں اور آج آپ کی صیرت سے میں جو چیز لے کر آیا ہوں آپ کے لیے وہ ہے عقیدے کو مضبوط کرنا یہ آپ کی زندگی میں سے ایک چیز ملی دوسری دفاع دین اب آپ سنتے جائے گا میں آپ کو سناتا جاؤں گا آپ نے یاد کرنا ہے اسے یہ آپ کے دماغ کو تیز کرے گی یہ چیز وہیں دلائل کو سنو اور یاد کرو عقیدہ مضبوط کرو دین اسلام کی حقانیت تاکہ آپ پر واضح ہو جائے ہمیشہ نفرت اور فرقہ ورائیت باطل شروع کرے گا یہ بات یاد رکھئے اگر آپ تحقیق سے سوچیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا فرقہ ورائیت اور نفرت ہمیشہ باطل نے شروع کی ہے اور شور بھی وہی مچائے گا خود ہی اوہ وہ جی وہ نفرت پھلا رہے ہیں وہ دیکھو جی وہ مار رہے ہیں وہ دیکھو فرقہ ورائیت پھلا رہے ہیں تو وہ شور بھی خود ہی مچائے گا کیوں؟ اس لیے کہ کہیں دوسرا میری نفرت اور میری اس حرکت کو جان نہ لے جائیے میرا چیلنج ہے تحقیق کر لیجی باطل ہی یہ کام کرے گا اب وہ جو کہتا کہ فرقہ ورائیت نہ پھلا ہو فرقہ ورائیت نہ پھلا ہو اس سے مراد اس کی یہ ہوتی ہے کہ میری خامیہ مت بیان کرو ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی خباستے لوگوں کو بیان مت کرو ہم اسلام کا نام لے کر تمہارے خلاف بولتے رہیں پر تم نہ بولو یہ ہوتا ہے ان کا مطلب یہ ہوتا ہے فرقہ ورائیت نہ پھلا ہو فرقہ ورائیت نہیں ہمارے خلاف نہ بولو مراد آباد کے بزار کے شوق میں شخص جو ہے وہ اسلام پہ اترازات کرتا خاص طور پر مولویوں کو روک لیتا اب بتائیے پہل کون کر رہا ہے وہ بندہ اس کی عادت ہی چوک میں بیٹھ جاتا تھڑے پہ مسلمانوں کو روک روک کے اتراز کرتا تو آغاز اس نے کیا نا پھر مزاک ہوڑا تھا کوئی اتراز کرے تو جواب دینا فرقہ ورائیت نہیں ہوتا کیونکہ شرارت وہ کر رہا ہے صدرالحفاظل جو ہے ایک روز بزار سے گزر رہے تھے آپ نے دیکھا کہ وہی بندہ ایک مولوی کو پکڑ کر اسے گفتگو کر رہا ہے اور مولوی اسے جواب نہیں دے رہا جواب کیوں نہیں دے رہا اس لیے کہ اس کی شرک اور بدد کی لسٹ میں یہ سوال نہیں آتا تھا اس لیے وہ جواب ہی نہیں دے رہا تو جو لسٹ اس مولوی کو دی ہوئی تھی شرک اور بدد کی اس میں یہ سوال نہیں تھا اس لیے وہ چپ کر کے مولوی نکل گیا تو پورے بزار میں مزاک بن گیا آپ آگے وڑے کہنے لگے جو تو سوال اسے کر رہا تھا مجھ سے کرے گا میں لگا جاؤ وہ جب بڑا مولوی جواب نہیں دے سکتا تو چھوٹا کیا جواب دے گا فرمانے لگا بزرگی باقل اسٹ نہ بسال تو سوال کر مجمع کٹا ہو گئے لوگ اور بڑھ گئے تو اب وہ ہندو جو ہے وہ اتراز کرنے لگا اب سنیے گا سب گوھر سے کہنے لگا زید جو ہیں وہ تمہارے نبی محمد کے بیٹے تھے بیٹے کی بیوی سے شادی کرنا حرام ہے تو محمد نے شادی کیوں کی بات سمجھ میں آئی ہے اب ہمارے صدرالحفاظل کو دیکھی گا آپ نے اس کو پہلے آرام سے سمجھایا وہ حقیقی بیٹے نہ تھے قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے تو پتا یہ چلا کہ کوئی مرد آپ کا بیٹا زندہ نہیں ٹھیک ہے زیاد زندہ رہے شادی کری وہ آپ کے بیٹے حقیقی نہیں ہیں وہ مو بولے بیٹے ہیں اور مو سے کسی کو بیٹا بول دینے سے کوئی بیٹا نہیں بنتا اس کو آرام سے سمجھایا ہمارے اسلام میں یہ ہے کہ جب کسی کو تم کہتے ہو کہ یہ میرا بیٹا ہے تو وہ اس کی وراست کا حصے دار نہیں ہوتا اور نہ ہی جب وہ بیٹا مر جائے تو یہ اس کی وراست کا حق دار ہوتا ہے تو پھر بیٹا کہہ گا ہوا ہندو گردہ نہیں جب آپ نے کسی کو بیٹا بول دیا تو وہ بیٹا بن گیا جو تمہارا حقیقی ہے اور جس کو تم نے بنایا دونوں برابر ہیں اور مسئلہ بتا دیا پھر بھی پندر جی نہ مانے تو اب آپ نے حکیمانہ طریقہ اختیار کیا کہ اس کو جواب تو دینا ہے ورنہ یہ مذہب اڑائے گا لوگ کافی جمع ہو گئے آپ نے فرمایا سارا مجمع گواہ بن جاؤ آج کے بعد میں اپنے مو سے پندر جی کو اپنا بیٹا بناتا ہوں یہ میرا مو بولا بیٹا ہے یہ میرا مو بولا بیٹا ہے یہ میرا مو بولا بیٹا ہے تین بار آپ نے کہا تو آپ نے فرمایا پندر جی اب آپ کی ماں حلال ہو گئی بیوی مجھ پر حرام ہو گئی کیونکہ میں نے آپ کو مو سے اپنا بیٹا بول دیا لو جی جو وہ سٹ پٹایا پھر اب سٹ پٹایا پہلے جب مزاک اڑا رہا تھا تو تم کچھ نہیں کر رہا تھا اب جب اس کو جواب دیا گیا تو سٹ پٹایا آپ نے فرمایا بس میں یہی دیکھنا چاہتا تھا آپ کے غصے نے یہ بتا دیا کہ کسی کو مو سے اگر بول دیا جائے بیٹا تو وہ بیٹا نہیں ہوتا یہ ہے صدر اللہ فاظر کیا لگے ہیں مجھے غصہ دلانا مقصود نہیں تھا مجھے آپ کو یہ بتا دیا تھا کہ مو سے اگر کسی کو بول دیا جائے تو وہ بیٹا نہیں ہوتا ورنہ آپ میرے بیٹے بنو سارے چلے گئے واضح ہو گئے ہم اسلام اللہ اکبر جللہ شان ہو رام چندر جی تھے کھلوں کھلا چیلنج کر دیتے تھے مسلمانوں بززت کر دیتے تھے اور ساتھ میں چیلنج کر دیتے چیلنج کرتے کرتے بریلی آگئے بریلی آگئے چیلنج کھڑکا دیا بریلی میں چیلنج کر دی آو میرے ساتھ مناثرہ کرو اب پہل کس نے کی رام چندر جی نے اب آپ بتائیے جواب دینا ہے کہ نہیں دینا اب بریلی والوں نے فوراں تار بھیجا صدر اللہ فاظر کو فوراں پوچھی علم کی کمی نہیں ہے لیکن یہ بات یاد رکھنا علم کو اغلے کے دماغ میں ڈالنا ہے یہ کوئی خاصی انعائت کسی کسی کو ہوتی ہے علم کی بریلی میں کمی تو نہیں ہے صدر اللہ فاظر آئے پر ذرا تھوڑی سی دیر ہو گئی بیٹھ گئے مناظرہ میں گفتگو کیا چل رہی تھی اب یہ جو رام چندر تھا نا گفتگو کر رہا روح انسانی پر روح حیوانی کے اوپر سمجھ کسی کو نہیں آ رہی ادھر سے دلائل دیے جا رہے علمی ٹکا کے ادھر اب مجمع آگے بیٹھا ہوا ہے دوسرا جیس کے علم کی پروازی اتنی نہیں ہے تو آپ نے فرمایا کہ مناظرہ ختم تو نہیں کرو تم صدر محفل سے یہ کہا کہ آپ کھڑے ہو کے کہیں گے جی ٹائم تھوڑا سا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد شروع کریں گے وہ جو ہی انہوں نے بریک کا کہا نہ تو صدر اللہ فاظر کھڑے ہو گئے صدر اللہ فاظر کھڑے ہو گئے ایک بات کر جو جو ابھی تک گفتگو ہی ہے آپ لوگوں کو پتا چلا ہے کہ یہ پندت جی کیا کہہ رہے ہیں رام چندر جی کیا کہہ رہے ہیں ہمیں تو نہیں پتا چلا آپ نے فرمایا رام چندر جی یہ کہہ رہے ہیں کہ روح انسانی اور روح حیوانی یہ دونوں ایک ہیں صرف جسم اس کا فرق ہوتا ہے تو آسان میں تمہیں یہ سمجھا دوں کہ رام چندر جی کا کہنا یہ ہے کہ انسان اور گدے میں کوئی فرق نہیں ہے دونوں کی روحیں جو ہیں وہ ایک ہی ہیں بس اب انہیں سمجھائی کہ اتنی دیر تک کیا گفتگو ہو رہی تھی تو لوگوں کو پتا چلا ہے صدر اللہ فاظر نے یہ کہا کہ رام جی کا کہنا یہ ہے کہ گدہ اور انسان جو ہے یہ ایک ہی ہے صرف روح ایک ہے دونوں کی شکلوں میں فرق ہے تو بیچ میں سے ایک بندہ بولا ہاتھ ساز کے کہاں لگے اچھا اس کا مطلب ہے کہ رام چندر جی اور گدہ ایک ہی ہے ان کے فلسفے کے برابر ختم مناظرہ تو کیا آپ لوگوں کے نزدیک روح انسانی اور روح وانی ایک ہی ہیں روح انسانی میں بھی فرق ہوتا ہے ارواح جو ہیں انسانوں کی ان میں بھی فرق ہے کافروں کی روح ہیں عورتوں کی روح ہیں پھر ان کے اندر صدیقین کی اولیاء کی روح ہیں پھر انبیاء کی روح ہیں انبیاء سے بڑھ کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک ہے بھئی انسانی ارواح میں بھی فرق ہے چھے جا کے انسانی ارواح اور اہوانی ارواح کو برابر کر رہ دے دیا جائے آپ اس طرح مسئلہ سمجھاتے تھے چھٹ سے سمجھاتی تھی اگلے کی چھٹ سے تو اب جا رام چندر جی نے دیکھا کہ مناظرہ تو ہر یوں میں روح انسانی اور روح اہوانی خلط ہے میرا فلسفہ تو بول دیا ٹھیک ہے راک کو مندر میں مناظرہ ہوگا سب لوگ آ جائیے گا اب پھر اپنی جگہ پہ بلایا تاکہ یہاں لوگ دبیں گے جو بات میں چاہوں گا کروں گا ٹھیک ہے تو صدرالعفازل بدرالعماسل سید نعیم الدین مراد عبادی رحمت اللہ علیہ نے عشاء کی نماز بریلی شریح میں آلہ حضرت کے بچے ادا کی نماز ادا کرنے کے بعد کہ حضور وہ چیلنج کر گیا تھا رام چندر تو میں ذرا مندر جا رہا ہوں سب چل پڑے آلہ حضرت نے دعا دی نکل گئے مندر پہنچے مندر جب پہنچے مناظرہ شروع ہو گئے مناظرہ شروع ہوا اب پھر رام چندر جی نے اعتراض کیا مسلمانوں نے کچھ نہیں کہا رام چندر جی کہنے لگے کہنے لگے دیکھئے مجھے قرآن مجید کے پندرہ پارے زبانی یاد ہے آپ مجھے میرے وید کے پندرہ اور آخی سنا دیجئے آلہ سبحان اللہ صدرالحفاظل آپ دیکھئے اب کیا جواب دیں گے آپ قرآن حدیث کی اعتیں شروع کریں گے نہیں یہاں صدرالحفاظل کی ضرورت ہے صدرالحفاظل نے فرمایا پندر جی یہ بات کسی اور سے نہ کہنا بڑی بیزتی ہوگی آپ کی لفظوں کے تیور دیکھئے پندر جی یہ بات کسی اور سے مت کہنا بڑی بیزتی ہوگی کہنے لگے وہ کیوں مجھے تمہارے پندرہ پارے آتے اور تمہیں میرے وید کے پندرہ ورک بھی نہیں آتے تو پھر بھی بیزتی میری ہم کہیں ہاں ہاں بیزتی تمہاری ہوگی کیوں کہنے لگے دیکھو تم نے جو پندرہ پارے یاد کی ہیں نا یہ ہمارے قرآن کے سچے ہونے کی دلیل ہے کیونکہ قرآن کہتا ہے قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے تو قرآن کے سچے ہونے کی دلیل کہ تمہیں پندرہ یاد ہو گئے اور قرآن اسلام کے مخالف کی زبان پر جاری ہو گیا اور کتنا کریم ہے قرآن مجید کہ مشرق کے دل میں اتر گیا اور تم اپنی وید کا مجھ سے پوچھ رہے ہو تم ہی مجھے اس کے چار حصے سنا دو وہ نہ سنا سکا تو آپ نے فرمایا ہمارا قرآن دشمن کے سینے میں چلا گیا اور تمہارا وید خود تمہارے سینے میں مکمل داخل نہیں ہوا مندر میں نارائے تکبیر بلند ہو گیا نارائے تکبیر اللہ اکبر مندر میں آپ نے فرمایا پندر جی کو سنا کرنا تم نے مذہبی نفرت پھیلانے کے لیے پہل کی میں نے تو صرف تمہیں جواب دیا ہے تھوڑا سا تم نے ہمیں مندر میں بلائیا ہم نہیں آیا صرف جواب دینے میں آیا اب پندر کو سمجھ میں آگئی انہوں نے کہا میرے تو دال کرے گا وقت ختم ہو گیا بس میں نے اتنے ہی ٹائم کے لیے یہ حال لیا تھا کل جو ہے کل پھر مناظرہ ہوگا دوبارہ صبح پتہ کروایا گیا تو پتہ چلا کہ پندر جی رات کو ہی بریلی چھوڑ کر چلے گئے تھے دفاع دین اور عقیدے کو صحیح کرنا یہ احسان کر گئے ہم پر صدر العفاظ جنگہ جنگہ لوگ اسلام کا مزاک اڑاتے تھے اور ایک بات یاد رکھیے گا جب آپ جواب نہیں دیں گے نا تو پھر آپ ہی کے بندے جو ہیں وہ باطل میں چلے جائیں گے جی یہ کن تم خیر عمتین اخرجت لینا ستامرون بالمعروفی وطن ہونہ دل منکر جو ہے نا کہ تمہاری طریف اس لیے کہ تم اچھائی کا حکم دیتے ہو برائی سے روکتے ہو کہ یہ برائی ہے یہ برائی ہے یہ برائی ہے اور سب سے بڑی برائی عقیدے کی برائی ہوتی ہے اللہ کے بندوں پیسے کمانے کے لیے اور خود کو مشہور کرنے کے لیے سب کو ملاتے جا رہے ہو اپنے بندوں کو کب بتاؤ گے کہ یہ باطل ہے یہ باطل ہے یہ باطل ہے کب بتاؤ گے جب مر جاؤ گے پھر ایک بندد نے سارے مذہب کے خلاف کتاب لکھ دی عیسائیت کے خلاف یہودیت کے خلاف جنمت کے خلاف سکھ مذہب کے خلاف ہر ایک کے خلاف لکھ دی نام رکست سے تیارت پرکاش اور ثابت کیا کہ ہندو دھرم صحیح ہے باقی سب مذہب غلط ہے عیشور کو مانو میں نے ان کے اعتراضات جو ہیں وہ زمانہ طالب علمی میں پڑھے تھے اصل کتاب پڑھنے کا شوق ہوا مگر وہ ملی نہ مجھے میں امریکہ آیا تو دوہزار دو میں میرے ایک ہندرابادی بزرگ دوست ہیں ناصر پاشا صاحب ان سے میں نے کہا کہ مجھے یہ کتاب پڑھنا ہے تو وہ ایک مرتبہ انڈیا سے میرے لئے یہ کتاب ڈھونڈ کر لے آئے تو میرے پاس جو کتاب ہے یہ ترجمہ ہے اور آٹھوں آڈیشن ہے میتا راداکشن نے یہ ترجمہ کیا دوہزار دو بکرمی میں میرے پاس جو نسکہ ہے اس کے آٹھ سو صفات ہیں اور چودمہ باب آخری باب اسلام کے خلاف ہے یہ اصل میں ناغری زبان میں کتاب لکھیں گی اترازات اسلام پر سورہ فاتح سے شروع ہوئے اور سورہ قدر پر ختم ہوئے سورہ ناس پہ نہیں سورہ القدر آخری اتراز سورہ قدر ایک سو انسٹھ اترازات ہیں اسلام کے خلاف تو صدرالعفاظل بدرالعما سے آپ اپنی تقاریر کے اندر جب انیس سو چوبیس میں مہنامہ اصواد العاظم نکالا تو اس میں بھی جوابات آپ دیتے تھے مگر سارے نہیں تقاریر میں خوب سوالوں کے جوابات آپ دیتے اگر کوئی پوچھ لے تھا تو تقریباً آپ نے اپنی زندگی کے اندر اس کے سوالوں کے جوابات جو ہیں وہ دیئے پاکستان کے اندر صدرالعفاظل بدرالعما سے سید نائم الدین مراد آبادی رحمت اللہ لے کی تقاریر و تحریر سے لوگوں کا رشتہ جوڑنے میں سم سے بڑا ہاتھ ان کے شکیرد رشید اللامہ مفتی حکیم سید غلام معین الدین نائمی رحمت اللہ لے کا ہے ان کے پوتے ہیں سید زعیم الدین نائمی ان سے میری گفتگو ہوتی رہی بہت کم کر رہے ہیں دین کا یعنی علم تقریب کے اندر کافی مہارت ہے بڑا سرماعہ ہے ہمارے لئے مستقبل کا اور ایک اور شعبہ جو انہوں نے چنا ہے وہ بڑا ضروری ہے کہ یہ ریلکس جتنے ہیں یہ تورکات جو ہیں آج کا جگہ جگہ تورکات آپ کو نظر آتے ہیں اس کے اوپر یہ بڑی تحقیق کر رہے ہیں مرکز جو ہے وہ یوکے میں ہیں اس کی شاہ جو ہے وہ یہ ان کے پاس ہے یہاں یہ جدید ٹکنالوجی کے ذریعے سے چیک کرتے ہیں کہ یہ واقعی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کے یا اہلِ بیعت کے تبرکات ہیں یا نہیں ہیں اس میں یہ ساری ٹکنالوجی استعمال کرتے ہیں کاربن ڈیڈنگ کا استعمال ہوتا ہے اور چیزوں کا بھی استعمال ہوتا ہے مجھے بتا رہے تھے کہ کہنے لگے کہ ایک صاحب سے پتا چلا کہ وہ خانہ کعبہ کا غلاف بھی بناتے ہیں جیلی اور چادریں بھی اندر سے بناتے ہیں روزہ کی پانچ ہزار کی دیتے ہیں آگے وہ جتنے کی مرضی بیچو کہتے ہیں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی ہو کہنے لگے میرے پاس بی بی فاطمہ کی سو ڈوئی ہیں انہوں نے کہا اتنا تو کھانا ہی نہیں پکتا تھا بھئی اتنی ڈوئی ہیں تیرے پاس کہاں سے آئی ہیں اور ایک صاحب کے پاس ایک سو سے زیادہ حضور کے نالائن مبارک ہیں پوری زندگی میں چار پانچ ہی نالائن ہو گئے یہ سارے ان کے پاس کہاں سے آگے تو وہ کہتے ہیں کہ پھر اب ہم جو ہے ان سب کو چیک کرتے ہیں ہمارے پاس بہت سارے ذرائع ہیں تو یہ سید زعیم الدین صاحب جو ہیں یہ ان کے پوتے ہیں اپنے دادا کی سیٹ کو سمالے ہوئے ان سے سید غلام معین الدین نعیمی ان سے ہمیں صدر الافاظل کا کہا ہوا تحاریر و تقریر جو ہے وہ ہمیں ملی اس مندل کے اترازات تو طویل ہیں ساتھ میں جوابات بھی پھر لفظوں کے گنجل ان کو پر سیدھا کرنا ایک بہت موٹی کتاب بن جاتی ہے تو میں آپ کو یہ شوق بلانے کے لئے خاص طور پر طلب آگو تاکہ آپ کا ذہن تیز ہو اور آپ کو معلوم ہو کہ ہندووں نے آپ پر کیا کیا اترازات کی یہ ہیں تو اس میں کسی کو غصہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جب کتاب چھپ کر آ جاتی ہے مجھے آج تک یہ نہیں سمجھائی جب تم لوگ جتنے بھی مذہب یا فرقے والے ہیں تم نے جب کتابوں میں لکھ دیا ہے تو جب اس لکھے ہوئے کو کوئی آدمی بیان کر رہا ہوتا ہے تو تمہیں غصہ کیوں آتا ہے یہ میں سمجھ نہیں پھائیں اگر تمہیں غصہ آ رہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چیز غلط ہے تو یہ چونکہ چھپ کر آ چکا ہے دنیا میں کتاب سب کے پاس ہیں اس لئے اب میں اس لئے بیان کر رہا ہوں میرا مقصد کتاب لکھنا نہیں ہے لفظ ٹو لفظ بیان کرنا نہیں ہے میرا مقصد آپ کو شوق دلانا ہے کہ آپ اسے پڑھئیے آپ کا دماغ جو ہے ہوتیز ہو ہو سکتا ہے کہ کبھی آپ کے سامنے بھی یہ سوال آ جائے تو آپ جواب دے پاؤ اب پندر جی نے اسلام پر اعتراض کرنے کے لئے اپنے سامنے قرآن رکھا وہ ترجمہ پڑھ دے گئے اور جو ان کے مائنڈ میں اعتراض آیا انہوں نے اس ترجمہ کو پڑھ کر بنا دیا نہ تفصیل نہ پورا علم نہ حدیثیں شاہ رفیع الدین کا ترجمہ لگتا ہے کہ ان کے سامنے تھا اور وہ ترجمہ آپ جانتے ہی ہیں آلہ حضرت کا ترجمہ ہوتا تو شاید ان کو کچھ سمجھا جاتی ہے وہ ترجمہ پڑھتے گئے اور اعتراض کرتے گئے اب وہ اعتراض برائے اعتراض ہی ہیں اگر کوئی آدمی اس کو دھیان سے پڑھے گا تو وہ سمجھ جائے گا کہ یہ صرف دشمنی کی بنا پر کیے جا رہے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ وہ سیم اعتراض جو ہے وہ خود ہندو مذہب کے اوپر بھی ہو جاتا ہے سیم اعتراض تو جس طرح مسلمانوں سے اعتراض سے جھوٹے قرار دیے جاتے ہیں اسی طرح وہ ہندو مذہب بھی جھوٹا ہو جائے گا اب گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں پہلا اعتراض آپ تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اوپر ہے میں ہو بہو بارتیں نہیں لکھ رہا میں آپ کو خلاصہ بتاؤں گا تاکہ بات سمجھ میں آ جائے پندت جی نے خود کو محقق لکھا محقق لکھنے کے بعد انہوں نے پھر اعتراض کیا محقق تو میں بھی اب محققی استعمال کروں گا شروع ساتھ نام اللہ کے جو رحیم یعنی معاف کرنے والا بخشنے والا ہے یہ ترجمہ لکھ کر وہ کہتے ہیں کہ مسلمان کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے لیکن اس سے تو معلوم ہوا کہ اس کا مصنف کوئی ہو رہے ہیں کیونکہ اللہ کا کلام ہوتا تو یوں ہوتا شروع ہوتی ہے یہ کتاب آدمیوں کی ہدایت کے واسطے اور کیا ہر اچھا اور برا کام اللہ کے نام سے شروع کیا جائے گا اعتراض سمجھ گیا صدر اللہ فاضل فرماتے ہیں اب میں خلاصہ بیان کروں گا جب قرآن نقلی اور عقلی مشہداتی طور پر یہ ثابت کر چکا ہے کہ وہ اللہ ہی کا کلام ہے اور سینکڑوں سالوں نے ثابت کر دیا کہ یہ اللہ ہی کا کلام ہے کسی مخلوق کا بنایا ہوا نہیں یہ چھوٹے چھوٹے اعتراضات کر کے کیسے ثابت ہو سکتا ہے کہ اللہ کا کلام نہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کون سا لفظ ہے بسم اللہ کے اندر جس کا معنی ہے شروع کرتا ہوں یہ ہوتا ہے کہ کون سا ہے تو قرآن تعلیم ہے قرآن کی پہلی آیت ہے اکرہ بسم ربی کرلہ جی خلق اس کے بعد سارا قرآن جو ہے وہ تعلیم ہے تو تعلیم یہ ہے کہ ہر اچھا کام اللہ کے نام سے شروع کرو تو ہم اپنی طرف سے لگاتے ہیں شروع کرتا ہوں یہ ہم اپنی طرف سے لگاتے ہیں قرآن میں نہیں ہے ہم کہتے ہیں کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے تاکہ جملہ سمجھ میں آ جائے قرآن آیا ہی اس لیے کہ صرف ظاہری ہی نہیں پاتنی گناہوں سے بھی انسان کو پاک کر دے تو پھر مسلمان بسم اللہ پڑھ کر برا کام کیوں شروع کرے گا بسم اللہ کا کام بسم اللہ کا کام سے پہلے یاد آ جانا انسان کے اندر حیبت پیدا کر دیتا ہے ہر کام اللہ کے نام سے شروع کرو بسم اللہ جب پڑھیں گے اس کا اس میں ذات آئے گا انسان پر حیبت تاری ہو جائے گی تو جب اس کی عادت بن جائے گی ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی تو وہ پھر جو ہی پڑھنے لگے گا کوئی برا کام ہوگا تو ڈر جائے گا ایک دم یہ خوفِ خدا اسے گناہ سے روک دے گا اب چونکہ پندت جی کا اتنا نالج نہیں تھا انہیں معلوم نہیں ہے کہ ہماری کتب میں یہ لکھا ہوا ہے برا کام تو بہت دور ہے گارلک آنین ٹوبیکو لیسن پیاز تھماکو اس سے پہلے بدبودار چیز اس سے پہلے بسم اللہ نہیں بڑھتے بھری چیز اور گناہ تو وہ دور ہے اس سے پہلے نہیں بڑھتے پندت جی آپ کی پوری وید میں اس میں ذات آیا یہ قرآن کی سچائی اور حکامیت کی دلیل ہے بسم اللہ اللہ اس کا ذاتی نام ہے کیا آپ کی پوری وید میں کوئی آپ کے خدا کا جس کو مانتے ہو اس کا ذاتی نام آیا ہے ایک نام اوم ہے اوم یہ بھی ذاتی نہیں ہے یہ صفاتی نام ہے کیونکہ اس کا مانا حافظ ہوتا ہے حفاظت کرنے والا ہوتا ہے تو اس لیے اتراز آپ کا فضول ہے تو پندت جی نے یہ کہا اللہ رحیم ہے تو جانور کو زبا کرنے کا کیوں حکم دیا اور دوسروں کو قتل کرنے کا حکم کیوں دیتا ہے کیا آپ بے گناہ جانور خدا کی مخلوق نہیں وہ بخشنے والا ہے تو کیا گناہگاروں کو بھی بخش دے گا یہ سچ ہے تو پھر مشرقوں اور کافروں کو کیوں نہیں بخش رہا بات سنیے ہم نے کچھ اتراز اس نے بڑے سوچ کے بنائے ہیں صدرالعفاظل جواب دیتے ہیں اب اس کا خلاصہ سنیے پندت جی پندت جی نے جانور کو تکلیف دینا زبا کرنا رحم کے منافع ٹھہرایا اس اتراز میں پندت جی خود فس جاتے ہیں آپ جب اونٹ پہ گھوڑے پہ سامان لاتے ہو گائے اور بیل کو گاڑی میں اور حل میں جوتتے ہو کیا تکلیف نہیں ہوتی ان کو جب سامان لاتے ہو کیا تکلیف نہیں ہوتی کئی جانوروں کو سردی اور گرمی میں سواری بناتے ہو تکلیف نہیں ہوتی بچڑے کو تھوڑا سا دودھ دیتے ہو باقی خود لے لیتے ہو کیا اسے تکلیف نہیں ہوتی سارا دن بچڑے کو اس کی ماں سے جدا رکھتے ہو الگ کر کے باندھ دیتے ہو کیا اس کو تکلیف نہیں ہوتی تو دودھ نکالنا سواری کے لیے ہاتھی گھوڑے اور بار برداری کے لیے گائے بیل کا استعمال یہ ثابت کرتا ہے کہ پرمشور جو ہے عشور جو ہے وہ رہیم نہیں ہے رہیم کرنے والا نہیں ہے تو سہیم اعتراض گیا نا تو پندر جی نظام فطرت دیکھو کتنے پرندے ہیں جو دوسرے کو کھانے ہیں کتنے پرندے دوسروں کو بلکہ شیر محصوم گائے اور حرم کا شکار کر رہا ہے کیوں پرمشور نہیں روکتا شیر کو کیوں نہیں روکتا چیتے کو کیوں نہیں روکتا اس قانون کے تحت پرمشور بھی رہیم نہ ہوا تو پندر جی آپ کی کتاب رگ ویعت کے مطابق جانور تو بنا یہ کسی جرم کی بنا پر ہے تو بے گناہ تو ہوا ہی نہیں تو آپ نے کہا جی بے گناہ مخلوق پر ظلم ہو رہا ہے پندر جی آپ سے ایک سوال ہے انسان آپ کے بقول کس نے بنایا بگوان نے تو آپ بتاؤ موت تمہارے خدا کے اختیار میں ہے اختیار میں ہے تو پھر خود ہی تمہارا خدا پرمشور اپنے ہی شہکار کو مار رہا ہے ختم کر رہا ہے تو کیا یہ رحم کے خلاف نہیں ہے کہ اپنے شہکار کو ختم کر دینا پندر جی اطراز نہ بناو نظام فطرت کا مطالعہ کرو کچھ علم آئے آپ کو کیسا زبدس جو یعنی یہ اطراز کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جانور زبا کرنے کا حکم دے رہا ہے وہ رحیم نہیں ہے یہ اطراز الٹا انہی پر پلٹ کر آ گیا واپس ماں باپ کا رحم دنیا میں کون نہیں تسلیم کرتا استاد کا رحم کون نہیں مانتا مگر دونوں نرم اور گرم سزا دیتے ہیں تو کیا جب استاد سزا دے رہا ہے تو آپ کو گئے یہ رحم نہیں کر رہا یہ رحم کے منافی ہیں اسی طرح ہی اللہ بھی سزا دیتا ہے اس کی سزا کبھی ایسی ہی ہوتی ہے جیسی استاد کی شگرد کو اور کبھی ایسی ہوتی ہے جیسے سرجن ڈاکٹر کی اپنے مریض کو اس کا ہاتھ جو ہے وہ گل گیا اب یہ ہاتھ بازو کو خراب کر رہا ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے یہاں سے کٹ دو تو وہ آگے کٹ دیتا ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ رحم کے منافی ہیں استاد کمارنا رحم کے منافی نہیں ہے تو پندت جی اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی جو کام کر رہا ہے جو آپ کو ظلم لگ رہے ہیں وہ ظلم نہیں ہیں وہ اس کی رحمت ہی کا ایک اکس ہے پندت جی آپ خود لکھ کر بھول گئے اپنی کتاب میں آپ نے سزائیں لکھی ہیں نا دو سو تئیس صفح چور جس انگ سے انسانوں میں مجرمانہ کاروائی کرے اس کے اس انگ کو سب لوگوں کی عبرت کے لیے راجہ ان کے سامنے کانٹ ڈالے خواہ وہ باپ ہو استاد ہو بیوی ہو لڑکا ہو یا پرہدی کیوں نہ ہو کٹ دو یہ رحم کے خلاف نہیں ہے راجہ جرم کرے تو عام آدمی سے ہزار گناہ سزا ہونی چاہیے یعنی عام آدمی قتل کرے تو ایک بار قتل مگر راجہ اگر کسی کو قتل کرے تو اس کو ہزار بار قتل کرو یہ لکھانا آپ نے یہی مطلب ہونا یہ ہزار گناہ سزا ہونی چاہیے دو سو چوبیس صفحہ پہ لکھا کہ برے بندوں کو قتل کرنے سے قتل کو گناہ نہیں ہوتا خواہ اعلانیہ مارے یا خفیہ طور پر مارے دو سو پچیس پہ لکھا ہے جو عورت اپنی ذات اور اعلی صفات کے گھمنڈ کی وجہ سے خامد کو چھوڑ کر اور سے بدفیلی کرے اسے راجہ بہت سی عورتوں اور مردوں کے سامنے زندہ ہی کتوں سے کٹوا کر مروا ڈالے اور جو مرد یہ کام کرے اسے گرم سلاکھوں کے اوپر لٹا کر لوگوں کے سامنے مار دیا جائے یہ پندت جی نے خود اپنی کتاب میں لکھا ہے میرے پاس جو ہے اس کا سوا دو سو پچیس ہے یہ رحم کے خلاف نہیں ہے جس طرح زنا کی سزا پندت جی کے نزدیک قتل ہے اور وہ بھی کتوں سے کٹوا کر تو اسلام میں شرک کی سزا اور وہ بھی تب جب مشرک جو ہے وہ خدا کے وفاداروں کو مسلمانوں کو ماننے والوں کو تنگ کر رہا ہو اس کی سزا بھی وہی ہے تو سیم سزا پندت جی آپ نے مقرر کری بلکہ آپ نے زیادہ بھینک کر مقرر کری اسلام میں تو حد ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے برابر کسی کو ٹھہرا دینا یہ غداری ہے یہ شرک ہے خالق کائنات کے برابر کسی اور کو معبود مال لینا میں مثال نہ رز کروں بلا تشبیح بلا تشبیح بلا تشبیح ایسے یہ جیسے کوئی بیوی اپنے خامد کو چھوڑ کر دوسرے کے بستر کی زینت بن جائے جیسے تم کو پندت جی یہ پسند نہیں تو اللہ سب سے زیادہ غیرت والا ہے اسے کیسے پسند ہوگا کہ کوئی اس کی مخلوق میں سے مخلوق کو اس کے علاوہ معبود بنا لے تو پندت چھوٹے جرم چوری زنا کی سزا تو آپ نے مقرر کر دی تو جو ظلم عظیم ہے شرک انہ شرک لظلم عظیم یہ ظلم عظیم ہے اس کی سزا آپ نے مقرر نہ کی تو ظلم تو آپ نے کیا اسلام نے نہیں کیا تو کسی بیوی نے اپنے خامد کے برامر کسی اور کو خامد مان لیا تو آپ نے سزا مقرر کر دی لیکن کسی مخلوق نے اپنے خالق کے برامر کسی کو خالق مان لیا یہ بڑا ظلم تھا یہ آپ نے سزا مقرر نہ کی تو جب اسلام نے یہ سزا مقرر کی تو آپ نے کہا رحم کے خلاف ہے تو یہ پڑے لکھے لوگوں کے لیے ہے الٹا پندت جی خود ہی بھس جاتے ہیں اپنے اطراز کے لئے تو آپ نے چھوٹے جرائم کی سزا سے تیارت پرکاش میں لکھ دی اور کہا کہ یہ رحم کے خلاف نہیں تو اللہ تعالیٰ نے بڑے جرم ظلم عظیم کی سزا قرآن میں لکھی لیکن وہ بھی شرط کے ساتھ تو یہ بھی رحم کے خلاف نہیں ہے تو محقق نے پھر اطراز کیا پندت جی نے کہنے لگے قرآن عربی زبان میں ہے مسلمانوں کا خدا جانب دار ہے کہ اس نے عربی میں قرآن جو ہے وہ اتارا ہاں قرآن سینسکرٹ میں ہوتا تو پھر نقص کوئی نہیں تھا لوگ اب آپ یقین ہیں یہاں تھنڈے دل سے سوچیے گا میری تقریر سب جگہ سنی جاتی ہے تھنڈے دل سے اس لڑائی بھی مراد نہیں ہے چونکہ یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے تو اب اس لیے جواب دے رہا ہوں اب قرآن جو ہے وہ عربی زبان میں ہے تو رب جانب دار ہو گیا تو کس میں ہوتا سینسکرٹ میں تو سینسکرٹ پھر کیا پوری دنیا کی زبان ہے پھر جانب دار نہ ہوتا تو اطراز پھر بھی یہی تھا تو پندت جی کا مسئلہ یہ ہے کہ جو وہ اطراز اسلام پہ کرتے ہیں وہ سیم ان کے اوپر واپس بلٹ کر آ جاتا ہے اب صدرالحفاظل فرماتے ہیں میں خلاصہ بیان کرنے لگا ہوں قرآن عربی کے علاوہ کسی اور بھی زبان میں ہوتا تو اطراز جانب داری کا برقرار رہتا تمام زبانیں اللہ کی پیدا کرتا ہے ساری زبانوں کا خالق وہ ہے آپ دعائیں مانگنی ہے جس زبان میں مرضی مانگو اللہ نے قرآن مجید کو عربی زبان میں اس لیے نازل کیا کہ باقی زبانیں جو تھی کچھ ختم ہو گئی کچھ نے ختم ہو جانا تھا یہ وہ واحد زبان ہے کہ آج بھی یہ سمجھی جاتی ہے یہ زبان آج بھی موجود ہے اب میں کچھ تھوڑی سے اپنے جملے شامل کرنے چاہتا ہوں اب دیکھئے شیکسپیر کی انگلیش پڑھ لیں گے اب آج کی انگلیش پھر انڈیا بریٹش کی انگلیش اور امریکہ کی انگلیش جو لوگ بریٹش کی انگلیش بولتے ہیں ہم لوگ پاکستان یا انڈیا سے آتے ہیں ہماری انگلیش اور ہوتی ہے یہاں کی انگلیش اور ہوتی ہے پرابلم پڑھی ہوتی ہے پھر یہاں کی سٹیٹس کی انگلیش ریفرنٹ تو انگلیش میں فرق آیا ہے نا اور پھر کسی دور میں انگلیش بولی نہیں جاتی تھی میں یہاں پڑھ رہا تھا کہتے تھے کہ چور اور اچکے بولتے تھے اور جو پڑھے دیکھے لوگ تھے وہ لیٹن بولتے تھے دیکھا آپ نے لیکن اسی طرح باقی زبان ہیں ان میں بھی اتار چڑھاؤ آتا رہا کچھ تو زبانیں بالکل ہی ممولی ہیں لیکن عربی وہ واحد زبان ہے کہ جب سے قرآن مجید اترا آج تک پرفیکٹ زبان ترقی کرتی ہوئی زبان اور اس دور میں بھی ترقی تھی آج یہ بائیس ممالک کے اندر یہ زبان بولی جاتی ہے چار سو بیس ملین لوگ جو ہیں اس زبان کو بولتے ہیں امریکہ میں دس مشہور زبانوں میں سے ایک زبان جو ہے وہ عربی ہے تو کوئیسن اب یہ ہے کہ سینس کریٹ کتنے ملکوں کی زبان ہیں پھر وہ اس کے سارے الفاظ کہ آپ نے بندوں کو سمجھ آتے ہیں نہیں آتے ہیں اگر عربی ہندووں کے لئے یہ مشکل ہے تو سینس کریٹ امریکہ انگلینڈ یورپ کے لئے یہ زبان مشکل ہے اسے ہی میں اتراز وہی ہوگا اگر اس لئے کہہ دیا گیا کہ عربی ہمیں نہیں آتی تو سینس کریٹ کس کو آتی ہے تو ہندووں کو ہی زیادہ تر آتی ہوگی تو محقق کا یہ اتراز کہ قرآن کسی اور زبان میں ہوتا تو پھر بھی یہی اترازات برابر ہوتے لیکن عربی زبان میں اللہ تعالی نے جو قرآن اتارا ہے وہ اس لئے کہ یہ زبان بائس ملکوں کی قومی زبان ہے اس کے علاوہ سینکڑوں لوگ جو ہیں وہ اس زبان کو بولتے ہیں اب پندر جی نے پھر اتراز کیا حدر للمتقی قرآن کہتا ہے کہ یہ متقیوں کو حدا دیتا ہے تو جو پہلے ہی متقی ہیں پہلے ہی سیدھی راہ پر ہیں تو پھر ان کو کیا راہ دکھلانا قرآن راہ دکھلائے تو بروں کو راہ دکھلائے صدر اللہ فاضل میں خلاصہ بیان کرتا ہوں آپ فرماتے ہیں کہ یہ اتراز نزول قرآن کے وقت مشرقین نے بھی کیا تھا کہ حدر لدالین ہونا چاہیے کہ یہ گمراہوں کو ہدایت دیتا ہے لیکن قرآن کو سمجھنے کے لیے مہاورات اور زبان کا فہم ہونا ضروری ہے اصل میں یوں ہے یہ کہ جو لوگ اسلام کی وجہ سے راہ تقویٰ پر آئے اب ان کو منزل پر پہنچنا ہے اور منزل ہے سانس نکلنے کے بعد دھیان سے سنیئے گا منزل ہے سانس نکلنے کے بعد اب یہ بیچ کا رستہ جب سے اسلام لیا اور سانس نکلنے تک یہ بیچ کا رستہ جو ہے اس پہ استقامت کسے ملے گی اور کون استقامت دے گا اس کو دو لفظوں میں بند کیا حدر للمتقی یہ جو متقی کہہ کے پکارا یہ بھی ایک اسلوب ہے جب دستار فضیلت ہوتی ہے تو کیا کہتے ہیں اس عالم کو فلان صاحب نے پڑھایا اس عالم کو فلان صاحب نے پڑھایا تو اب پندر جی جیسا کوئی کھڑا ہو جائے کہ جی انہوں نے عالم کو پڑھایا یہ تو غلط جملہ ہے کہنا چاہئے کہ اس جاہل کو انہوں نے پڑھایا تو جب جاہل کہا تو جملہ غلط تو جب عالم کہا تو پھر آپ کا اعتراض جڑا کہ اس عالم کو پڑھایا تو جو پہلے ہی عالم ہے اس کو کیوں پڑھا رہے ہیں نہیں یہ اسلوب ہے گفتگو کا یہ اسلوب ہے اسی طرح یہ قلعہ شاہ جہاں نے بنایا تو جو پہلے ہی قلعہ تھا اس کو شاہ جہاں نے بنایا کیا یہ تو پھر پندر جی جیسا اعتراض تو یہی نہیں ہے جب قلعہ تھا تو شاہ جہاں نے بنایا کیوں اسلوب ہے یہ کہ یہ متقین کو ہدایہ دیتا ہے مطلب کیا ہے کہ حدل لنیاس بھی ہیں حدل للمتاقین بھی ہیں انسانوں کو راہ دکھاتا ہے لیکن منزل تک متاقین کو پچھاتا ہے متاقین کو منزل تک پچھاتا ہے یعنی جو قبول حق کی اہلیت رکھتے ہیں اب ان کی نشانیاں آگے جو ہیں وہ بتا دی تو جان گیا تو اصل میں علم کی کمی تھی وہ اطراز جڑتے گئے پھر اطراز کیا یوں منون ابما انزلہ علیک وما انزلہ من قبلیک وہ ایمان لاتے ہیں قرآن پہ اور اس پہ جو اس سے پہلے نازل کیا اگر پہلی کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے تو مسلمان بائبل پہ قرآن ہی کی طرح ایمان کیوں نہیں لاتے جب پہلی کتابیں سچ ہیں تو پھر قرآن کیوں اتارا اور اگر قرآن میں زیادہ باتیں ہیں تو کیا مسلمانوں کا خدا پہلی کتب میں ڈالا بھول گیا تھا پھر مسلمانوں پہ اطراز ہو گیا صدرالعہ فاضل بیان کرتے ہیں خلاصہ کہنے لگے پندر جی ایک بات کی تصدیق سے دوسری بات کا نزول کس اصول کے تحت بیکار ہوتا ہے اللہ نے گندم پیدا کی ٹھیک ہے چاول بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی اسی طرح اور بھی بوسی کھانے کی اشیاء اللہ تعالیٰ نے پیدا کی جو جسم کو طاقہ دیتی ہیں تو کیا اب آپ اطراز کریں گے کہ جب اللہ تعالیٰ نے گندم پیدا کی تھی تو پھر اللہ تعالیٰ نے چاول کیوں دیئے ہمیں یا اللہ ایک ہی ایسی شے بنا دیتا خوراک بنا دیتا جس کے اندر سارے وائٹمینز ہوتے ساری اینرجی ہوتی ضروری آتے جسم سانے اس کے اندر ہوتے تو پندر جی کیا آپ کا پرمیشور ایشور چاول بناتے ہوئے بھول گیا تھا کہ کوئی ایسی ہی ایک چیز بنا دیتا جس میں سارے ذائقے ہوتے اور جملہ طاقتیں اس کے اندر ہوتی محقیق جی آپ بھول گئے آپ ہی کے جسم کی ابتداء میں اور آخر میں کتنی تبدیلیاں ہوئیں ضرورت اور وقت کے ساتھ سا پیدا ہوئے تو موں میں دانت نہیں تھے چہرہ اور سینہ پہ بال نہ تھے سب کچھ بعد میں پیدا ہوا تو کیا آپ کا ایشور بھول گیا تھا پہلے دانت لگانا بال اگانا آپ کے موں کے اوپر بھول گیا تھا آپ کی موچے اگانا بھول گیا تھا نہیں ہر چیز کا وقت تو ہوتا ہے یہ اطراز پھر قرآن ہی پہ کیوں پھر وید پر بھی یہ اطراز ہوگا وید چار کیوں ہیں ایک وید ہونا چاہیے تھا ایک قرآن کی طرح چار کیوں ہیں پندر جی نے کہا کہ وید تمام علوم کا مجموعہ ہے یہ آپ نے تجاہلِ عارفانہ سے کام لیا کیونکہ جو بھی وید کو پڑھ چکا ہے جانتا ہے شاعری اور واقعات سے بھری ہوئی کتاب ہے یہ ایک اور سوال کہ آپ کہتے ہو کہ پہلی کتاب میں اللہ نے کیوں اتاری ساری چیزیں اسی میں اتار دیتا بعد میں قرآن کیوں آیا تو پھر آپ پر بھی اتار ہوتا ہے کہ چار وید کیوں ہیں چار وید کیوں چنے ایک ہی ایسا کامل شخص پیرا کر دیتا ہے جو تمام وید کی تبلیغ کرتا کیا جواب ہے پندر جی جس طرح سکول میں کلاسز ہوتی ہیں بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں پہلے بچے کی کتاب ہوتا ہوتی ہے پہلی کلاس کی دوسری کی اور تیسری کی اور کتابیں پھٹتی رہتی ہیں پھر جب وہ بڑی کلاس میں چلا جاتا ہے پھر کتابیں بڑی دی جاتی ہیں اب وہ کتاب بھی دھیان سے رکھتا ہے تو یہی حال رہا ہے انسانوں کا بھی جب ذہنی ترقی ہو گئی تو ایک بڑی کتاب محفوظ کتاب اللہ تعالی نے ان کے دے دی پھر بھی حفاظت کا ذمہ خود لیا یہ ہو سکتا ہے کہ غصے میں آکے یہ ختم نہ کر دیں نفرت میں ختم نہ کر دیں کہا حفاظت ہم لے دیں تو اس لیے اللہ تعالی کے اس کام میں بھی حکمت ہے کہ اس نے باقی کتابیں بھی اتاری اور قرآن مجید بھی اتارا پندت کا اطراز پھر ہوا فسجدو اللہ ابلیس انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا تو جب سب فریشتوں نے سجدہ کیا ابلیس نے نہ کیا تو اس سے ملوم ہوا کہ مسلمانوں کا خدا حمدان نہیں ہے دیکھ رہے ہیں اب مسلمانوں کا خدا حمدان نہیں ہے اسے ماضی حال مستقبل کا پتہ نہیں ملوم ہوتا تو شیطان کو پیدا ہی نہ کرتا اور خدا میں جلال ہی نہیں ہے ایک شیطان کو نہیں دبا سکا خدا حکم ادولی کر رہا اس کے سامنے صرف ایک کافر نے خدا کے چھکے چھڑا دیئے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ اب تو دنیا میں کروڑوں کافر ہیں یہاں مسلمانوں کی خدا کی اور مسلمانوں کی کیا پیش چلے گی یہ اتراز پندر جی نے کیا ان کی کتاب میں لکھاؤ صدرالفاظل اب جواب دیتے ہیں کہتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے پندر جی قرآن مجید میں کئی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا مفہوم اس کا یہ ہے ترجمہ نہیں مفہوم یہ ہے میں علم رکھتا ہوں میں زیادہ جانتا ہوں میں ظاہر اور پشیدہ سب کو جانتا ہوں دلوں کے بھیتوں کو جانتا ہوں وہ حمدان ہے یہ جاد رکھیے گا وہ حمدان ہے اس کے علم کو دیکھنا ہو تو قرآن کو پڑو جو کہا وہی ہو رہا ہے قرآن کو پڑو صرف اتراز نہیں بناو یہ کوئی تحقیق رہا شیطان کا مسئلہ تو پندر جی اسے شیطان اللہ نے نہیں بنایا شیطان کو اہز شیطان اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا تھا شیطان اس کو اس کے نفس نے بنایا اسے شیطان اس کی توہین نے گستاہی نے بنایا جو اس کے نفس نے اسے کروائی اب آپ سے ہم پوچھتے ہیں آپ تبلیغ کرتے ہو کہ یہ سب کچھ عشور نے بنایا ٹھیک ہے اچھا تو اس مخلوق کے اندر کائنات کے اندر سامپ ہے زہر ہے قاتل بھی ہیں چور بھی ہیں ڈاکو بھی ہیں سودخور بھی ہیں زانی بھی ہیں سب لوگ ہیں ٹھیک ہے کوئی جاہل اندہ بھی انکار نہیں کر سکتا کہ یہ نقصان دے نہیں ٹھیک ہے درندے ہیں چرندے ہیں پرندے ہیں انسان ہیں ان میں نقصان دے ہیں تو پھر اگر یہ نقصان نہیں جانتا تھا عشور تو پھر آپ کا عشور بھی حمدان نہ ہوا اور عشور پر اتراز ہوگا کہ آریہ دھرم کے علاوہ دھرم والے لوگ پیدا کیوں کیے اس نے ٹھیک ہے جس طرح شیطان دشمن ہے اس طرح جو آریہ دھرم کو نہیں مانتے وہ بھی دشمن ہوئے تو اس نے آریہ دھرم کے دشمن پیدا کیوں کیے گائے زبا کرنے والے لوگ جو ہندووں سے بھی زیادہ کیوں پیدا کیے کیا عشور جانتا نہیں تھا جانتا تھا تو عشور کیسے ہوا اب پندت جی کے گلے پڑ گئی رہی یہ بات کہ ایک شیطان نے چھکے چھوڑا دیئے تو سینکڑوں کا مقابلہ کیسے ہوگا آج کے دور میں صرف عیسائیوں اور مسلمانوں کی تعداد تقریباً چار بلین ہے یہ رات دن آریہ دھرم کو توڑتے ہیں تو میں پوچھ سکتا ہوں اب کس کے چھکے چھوٹے تو عشور کچھ نہ کر سکا آریہ دھرم کی توہین ہوتی رہی کیا یہ بولا گیا ہم تو آپ کے عشور پر اعتراض نہیں کرتے صدر الفاظوں نے فرمانا ہم نہیں کرتے چونکہ آپ نے اللہ پر اعتراض کیا اور عجیب سا جملہ بول دیا توہین والا تشریف کہ جب اتنے لوگ ہیں تو پھر کیا کریں سب آریہ دھرم کو مانتے ہیں نہیں مانتے تو پھر مخالف ہوئے عشور نے اپنے مخالف پیدا کر دی معذرت کے ساتھ پندت جی پہلے آپ نے یہ الفاظ استعمال کیے ہمیں تو حکم ہے کہ کسی کے جھوٹے خدا کو بھی برا نہیں بولو ہسٹری میں بارہاں ایسا دور آیا کہ آریہ دھرم والے قید ہوئے کیا عشور کمزور تھا رہا نہ کروا سکا آپ کے اعتراضات پلٹ کر آپ کے اوپر آگئے اب جو جواب آپ دیں گے وہ ہم دے دیں گے پندت جی اللہ قادر مطلق ہے وہ محلت دیتا ہے حجت قائم کرتا ہے اس نے بھی شیطان کو محلت دی حجت قائم کر دی فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْزَنِينَ جَا آخر میں اسے پکڑے گا شیطان کو چھوڑ دینا اس کی طاقت کی دلیل ہے کمزوری کی نہیں کمزور لوگ اپنے دشمن کو مرواتے ہیں کیونکہ ڈرتے ہیں اللہ نے فہمائے جا جو مرضی کر لے تو میرے جو بندے ہوں گے ان پر تیرا اثر ہو گئی نہیں پندت جی نے پھر اعتراض کیا پوری آیت خلاصہ کیا ہے سنی ہے اللہ نے نکالنا ہی تھا آدم علیہ السلام کو تو پھر جنت میں رکھا کیوں عزاز دے کر چھین لینا قادر حکیم کی قدرت و حکمت کے خلاف ہے پھر پندت جی بولے درخت کس کے لیے پیدا کیا تھا اگر دوسرے کے لیے پیدا کیا تھا تو روکا کیوں پھر اعتراض سن لی آپ نے تو صدرالعفاظل جواب دیتے ہیں خلاصہ اس کا بیان کرتا ہوں صدرالعفاظل فرماتے ہیں آپ کے دھرم پہ بھی ہوگا عشور پہ بھی ہوگا کتنے ہیں آرہی ہیں دھرم میں بچے جو پیدا ہوئے اور چند سال کے بعد مر گئے کتنے ہندو ہیں جو پیدا ہوئے اور مر گئے زندگی کا عزاز دیا ہی تھا عشور نے تو چھینہ کیوں اور اگر زندگی چھین نہیں تھی تو دی کیوں کئی لوگ زندگی پاتے ہیں درخت بھی جانور بھی کیا آپ کے عشور کی لاعلمی کی دلیل ہے دے کر چھین لینا قادر اور حکیم ہونے کے خلاف نہیں وقت پہ دیتا ہے وقت ہوتا ہے تو چھین لیتا ہے یہ سب حکمت پر ممنی ہے اللہ قادرِ مطلق ہے کسی کا بنایا ہوا یا بھیجا ہوا نہیں ہے پہلے یہ نشین کر لیں اعتراض کرنے سے پہلے وہ جس کو چاہے جس کے لیے چاہے ممنوع کر دیں اس کی ہر منع کردہ چیز ہر منع کردہ چیز میں قوم کے لیے فائدہ ہے درخت کے کھانے سے رفع حاجت کی ضرورت ہے اللہ نے فرمایا تھا یاد ہو تم یہ کہو نا کہ اللہ تعالی نے منع کر دیا کچھ مطلق کھانا نہیں ہے لگا جو چاہے کھاؤ مگر اس کے قریمت جانا یہ درخت کے قریب نہ جانا کیوں اگر اسے کھا لی آتے تو میں ضرورت ہوگی ریسٹ روم کی تو ہمارے جنت کے ہاں یہ نہیں ہے جنت میں یہ نہیں ہے تمہیں زمین پہ پھر جانا پڑے گا تو جب وہ درخت کھا لی آ اب زمین پہ جانا پڑا وہ ساری چیزیں اتر گئیں وہاں کی چلیئے اب زمین پہ ہمیں حکیم صاحب ڈاکٹر صاحب کمزور کے لیے حلال مرگا ہوتا ہے پر منع کر دیتے نہیں کھانا شگر والے کے لیے انڈا ہنی میٹھا بیکری منع منع ہوتی کی نہیں ہوتی کہ بھائی سب کچھ کھاؤ ڈاکٹر بولتا ہے سب کچھ کھاؤ یہ مت کھانا پندر جی کو بھی نمونیاں ہوا تھا حکیم نے منع کیا دودھ نہ پی نہ پی لیا تو گے پھر دنیا سے تو ڈاکٹر حکیم جو ہوتا ہے وہ کچھ چیزیں منع کرتا ہے کچھ کی اجازت دے دیتا ہے تو رب بھی حکیم ہے تو ہندو درم کے اندر بھی کئی اشیاء ممنوع ہیں کئی درخت ممنوع ہیں اب سوال یہ ہے کہ کیا عشور نے خود کے لیے پیدا کی یا دوسرے کے لیے دوسروں کے لیے پیدا کی تو ہندو درم میں کائنات کی سب اشیاء سب کے لیے جائز کیوں نہیں پندر جی اس کائنات کا نظام ہے کچھ ممنوع ہوتی ہے کچھ جائز ہر معاشرے میں ہر مذہب میں جو بھی اسلام پر اتراز کرے گا قرآن پر اتراز کرے گا خود فسے گا کیوں اس لیے فسے گا کہ وہ فطرت پر اتراز کر رہا ہے پندر جی نے ستیارت پرکاش میں جتنے اتراز اللہ پہ کیے وہ خود ان کے مذہب پر ہوئے اللہ نے سب کچھ حلال کیا درخت سے روک دیا اللہ کی مرضی ہے جسے چاہے روک دے ہو سانس لینے سے تو نہیں روکا پانی سے تو نہیں روکا سب کچھ کھاؤ ولا تقرابا حضی شجرتہ اس درخت کے کریمت جانا ہر مذہب میں تو کچھ مکمل منع ہے جیسے نشاور شیعہ درندے کچھ وقت کے لیے کچھ حلال ہوتے ہیں پھر ممنوع ماں کے سینہ میں اولاد کے لیے دودھ ہے لیکن ایک مدد تک وہ بچہ اپنے ماں کے سینے سے دودھ بھی سکتا ہے تو کیا پندہ جی یہ کہیں گے کہ جب وہ بڑا ہو گیا تو اب منع کیوں ہوا اسلام میں رمضان میں روزہ رکھ کر روزہ دار اپنی بیوی کے ساتھ وظیفہ زوجیت ادا نہیں کر سکتا اللہ کا حکم ہے خود ستیارت پرکاش میں پندہ جی نے لکھا کہ بندے کو بیوی سے دور رہنا چاہیے برمچاری رہے اگرچہ اپنی عورت کے ساتھ رہتا ہو تو معلوم ہوا کہ بنایا تو تھا منع کیوں کیا فضول سوال ہے دوسرے مذاہب بھی پھنستے ہیں اس کے اندر اب پندہ جی نے پھر اتراز کیا اولائی کا صحاب الجنات اون فیہ خالدون کفور کو ہمیشہ دوزوں میں رکھنا اور مسلمانوں کو ہمیشہ جنت میں رکھنا یہ غلط ہے ظلم ہے کیونکہ روح غیر متناہی گناہ اور ثواب کرنے کی طاقت نہیں رکھتی اس لیے ہمیشہ کے لیے جنت اور دوزخ میں رکھنا ظلم ہے اگر خدا ایسا کرے تو وہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ ظالم اور جاہر ہے یہ اتراز ظالم اور جاہر سمجھ لیا انہوں نے کی اب جواب تو دیتے سیدھی سیوہ عمال سالحہ یا سیئہ چند لمحوں مہینوں یا سالوں کی ہیں تو جزا و سزا ہمیشہ کی کیوں یہ اصل میں کہنا وہ یہ چاہ رہے تو صدرالعفاظل نے پھر جواب دیا یہ پندر جی کا اپنا بنایا ہوا فلسوا ہے کہ جزا عمل سے زیادہ نہ ہو ورنہ ظلم ہوگا یہ انہوں نے اپنا خود بنایا ہے فلسوا یہ کہیں نہیں ہے اگر کسی شخص کو اس کے کام سے زیادہ دے دیا جائے تو اسے عطا کہتے ہیں احسان کہتے ہیں تو بتاؤ اگر یہی اصول ہے کہ عمل برابر ہو تو جزا برابر ہونی چاہیے تو جو ہندو بارہ گھنٹے کے لیے اینٹوں کے بھٹے پہ کام کر رہا ہے یا وہ مکان بنانے والے مزدوروں کے ساتھ ہے اس کی تنہا ایگزیکیٹیو چیف ایگزیکیٹیو کے برابر کیوں نہیں ہوتی وہ صرف کلم اٹھاتا ہے آفس میں ائر کنڈیشن کمرے میں بیٹھ کر کلم اٹھاتا ہے اس کی تنہا اس سے زیادہ ہوتی ہے جو بانہ گھنٹے اینٹیں اٹھا رہا ہے دونوں کی تنہا برابر کرو نا اس کی بھی ساٹھ ہزار کرو اس کی بھی اگر ساٹھ ہزار ہے تو اس کی مزدور یہ کلم اٹھانا زیادہ بھاری ہے یا اینٹیں اٹھانا زیادہ بھاری ہے جہاز جو چلا رہا ہے اس کی تنہا زیادہ ہے اور انڈیا کے اندر جو سائیکل چلا رہا اور پیچھے چھے آدمی بیٹھے ہوئے ہیں اس بیچارے کو کتنے پیسے ملتے ہیں تو زور تو اس کا زیادہ لگ رہا ہے اس کی تنہا زیادہ ہونی چاہیے آپ کے آج کے دور پہ بھی دیکھ لیجی آپ یہ امریکہ یہاں صدر بنتا ہے یہ میری بات ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں تو امریکہ میں صدر بنتا ہے صدر وہ چند سال رہا ساری زندگی اس کو پنشن ملتی تو پندر جی کیا آپ کے عشور کے پاس کرم رحم عطا نہیں ہے اللہ تعالیٰ تو محسن ہے کریم ہے محطی ہے عطا کرنے پارا ایک پہ دس دیتا ہے من جاہ بالحسنت فلح وشور ومصالحہ ایک پہ دس دیتا ہے نیت بندوں سے اس نے بولا تم اتنا عرصہ کام کرو پھر واپس آ جانا اور ہمیشہ آرام کرنا اللہ ہے جس کو جو چاہتے تھے بیس سال فوج کی نوکری کی جوانی میں ہی تقریباً واپس آگے ساری زندگی پینشن لیتا ہے یہ جتنے فوجی واپس آتے ہیں کتنے ہٹے کٹے ہوتے ہیں ساری زندگی بعد میں پینشن لیتے ہیں اور بہت وقت پینشن کے سال اس کی نوکری کے سال سے زیادہ ہو جاتے ہیں اب سزاؤں کو دیکھ لو میرے پاس جو ستیارت پرکاش میری لائبریری میں پڑی ہے اس کے سوا دو سو تئیس پہ یوں لکھا ہے اب ذرا سنیئے گا پڑا لکھا چوری کرے تو مالِ مسروکہ کا آٹھ گنا جرمانہ دے یعنی ایک روپیہ چوری کری تو آٹھ روپے جرمانہ دے گا چوری کی تھی اس نے ایک روپیہ جرمانہ دے گا آٹھ روپے ویش چوری کری تو سولہ گنا جرمانہ دے گا یعنی ایک روپیہ چوری کرے ویش تو سولہ روپے جرمانہ دے کشتری چوری کرے تو بیس گنا جرمانہ دے یعنی ایک روپیہ چوری کرا تو بیس روپے جرمانہ دے گا برمن چوری کرے تو 65 گناہ سے 128 گناہ تک جرمانہ میری بات سمجھ رہے ہیں اگر ایک روپے چوری کرتا ہے برمنٹ تو 65 روپے دے گا یا 128 روپے دے گا اب سوال پندہ جی سے یہ ہے میرا کہ چوری تو چند منٹ کی کریں ایسے ایک روپے ایسے کھینچ لیا چند منٹ لگے یہ سزا جو ہے وہ 8 گناہ سے 128 گناہ تک کیا ہوں ایتی بھینک کر کیا ہوں بس دیکھا میں یہی کہہ رہا تھا کہ اسلام فطرت کا نام ہے تو جب آپ اس کے اوپر اعتراض کریں گے مسلمان کی بات نہیں کر رہا میں اسلام کی بات کر رہا ہوں تو آپ خود پھنسیں گے اس کے ادھر جی نے پھر اعتراض کیا وَقُولُ حِتَّةُنَّقْفِلَّكُمْ خَطَعِيَاتُمْ پُورا پڑا خلاصہ بیان کرتا ہوں اور یہ گفتگونوں نے اپنی کتاب میں کافی جگہ کری ہے کہلنے گے کہ جب لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتا ہے تو تب وہ گناہوں سے ڈریں گے نہیں بلکہ دھڑا دھڑ گناہ کیے جائیں گے تو توبہ کا کنسپٹ اسلام کے اندر جو قرآن مجید کے اندر ہے کہ اللہ معاف کر دیتا ہے یہ لوگوں کو گناہوں پر اُبھار رہا ہے جب کوئی گناہ کرے تو سزا دینی چاہیے ورنہ عدل نہ ہوگا یہ توبہ کا تصور گناہ پر اُبھارتا ہے صدر اللہ فاضل رحمت اللہ جواب دیتے ہیں میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہوا کہ پندت جی جو ہندو جرم کر رہے ہیں یا دوسرے مذہب کے لوگ گائے زبا کر رہے ہیں یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہے ہیں ان کے جرم کسی صورت معاف نہیں ہو سکتے آپ کے مذہب میں حتیٰ کہ عشور بھی نہیں کر سکتا کیونکہ عشور معاف کرے گا تو وہی اتناز آئے گا جو پندت جی نے اللہ پر اتناز کیا ہے تو معلوم ہوا کہ آریہ دھرم کی تبلیغ کرنا فضول ہوئی کیونکہ کسی کے پچھلے جرم تو معاف ہوں گے ہی نہیں اصل میں پندت جی نے صرف اتراز بنایا تھا قرآن مجید میں توبہ کے بارے میں مکمل پڑا نہیں ہے کیا ہے آپ جانتے توبہ کیا ہے اور کس وقت ہوتی ہے توبہ ایک عہد ہے جو اللہ سے بندہ کرتا ہے کہ وہ دوبارہ اس جرم کو نہیں کرے گا اے اللہ میرے پچھلے جرم معاف فرما دے اب میں آیت پڑھنے لگوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا تُوبَةُو عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَا سُوَ بِجَحَالَتِ لِسُمَّا يُتُوبُونَا مِنْ قَرِيبَ توبہ انہی لوگوں کی ہے جو غلبہ نفسانی میں پھنس کر برے کام کرتے ہیں پھر جھنٹ سے توبہ کر لیتے ہیں اور دوسری جگہ اللہ نے کہا وَلَمْ يُسِرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا اور اس کے اوپر وہ اسران نہیں کرتے یعنی کہ بار 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 اکڑتے نہیں ہیں بار بار بھی نہیں کرے اکڑتے بھی نہیں اس پر اور دوسری بات پندہ جی نے نہ پڑی نہ انہیں معلوم ہے وہ ہے اسلام میں عمال کی دو قسمیں ایک ہوتے حقوق اللہ اور ایک ہوتے حقوق العباد یہ جو اللہ معاف کر دے گا یہ حقوق اللہ ہیں حقوق العباد اس وقت تک اللہ معاف نہیں کرے گا جب تک کہ وہ بندہ خود معاف نہ کر دے اب میں بتاؤں آپ کو ہمارے اسلام میں یہ ہے کہ شہید جب اس کا خون کا خطرہ زمین پر گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے لیکن اگر اس نے کسی کا کرزہ دینا ہے تو وہ معاف نہیں ہوگا تو پندت جی نے صرف ترجمہ دیکھا اور اعتراض کر دیا ان کو اسلام کی پوری نالج نہیں تھی حقوق العباد ادھر کے ادھر ہی رکے رہتے ہیں اب وہ جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا یا اللہ تعالیٰ ایسا سیٹ اپ کر دیتا ہے کہ وہ بندہ معاف کر دے تو بھائی صاحب پہلے توبہ کا تصور پورا پڑ تو لیتے صحابہ کرام کو تو ڈائریکٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت دے دی جنتی قرار دے دیا ان کو توبہ کے تصور کا ہم سے زیادہ معلوم تھا لیکن کیا صحابہ کرام جرم کرتے تھے کیا توبہ کے تصور نے ان کو اُبھارا نہیں توبہ کے تصور نے ان کو راتوں کو جگایا ان کو عبادت وہ جو عبادتیں کر گئے ہیں ہم کر ہی نہیں سکتے ساری ساری رات جو ہے وہ قیام میں کھڑے رہتے تھے بی بی فاطمہ کو لے لیجی زین العابدین کو لے لیجی مولا علی شر خدا کو لے لیجی وہ یہ وہ لوگ ہیں جو جنتی ہیں لیکن عبادت دیکھ لیجیے ان کی ان کو توبہ کے تصور نے گناہ پہ نہیں اُبھارا توبہ کے تصور گناہ پہ اُبھارتا نہیں ہے توبہ کا تصور انسان کو گناہوں سے ہٹاتا ہے اسلام کی تعلیم بیسے کوئی بندہ اتراز پہ اتراز کرتا جائے تو چلے گا تو میں نے صرف ناظرین کو شوق دلانے کے لیے چند باتیں سنائی بہت سے لوگوں نے آپ کی کتاب کو بنیاد بنا کر حقاق حق کو بنیاد بنا کر آگے کتابیں لکھی جوابات دیئے نام نہیں لیا جواب دیا اکثر الفاظ میرے ہیں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے لیکن چونکہ میں نے لی باتیں ان سے ہیں اس لیے صدرالحفاظل کا نام لکھنا بہت ضروری ہے سوامی جی کے بارے میں میں کیا کہوں ہاں ان کی کتاب ستیارت پرکاش کے مطلق انڈیا کے بانی کرم چند مہنداس گاندی نے جب یہ کتاب جیل میں پڑھی تو انہوں نے کیا کہا اتنے بڑے ریفارمر کی لکھی ہوئی کتابوں میں سے سب سے میوس کن کتاب ہے یہ ستیارت پرکاش یہ گاندی جی نے کہا اخبار ینگ انڈیا احمد آباد انہتیس مئی انیس سو چوبیس گفتگو طویل ہو گئی میں یہاں آخری تبصرہ کر دوں بس میں معذر چاہتا ہوں آپ سے صرف شوق دلانے کے لیے کا طلبہ کے لیے میں یہ بات کر گیا اتنی لمبی بات ہوگی بیچ کی آخری جو تبصرہ کرا ہے پندر جی نے وہ جو میرے پاس کتاب ہے اس میں سات سو چھاسی صفحے پر ہے اور یہ ان کا ایک سو انسٹھوان تبصرہ ہے سورہ قدر کے اوپر پندر جی نے اپنی مرضی سے لکھ دیا بیچ میں آیت چھوڑ گئے وہ پندر جی لکھتے ہیں کہ اگر ایک ہی رات قرآن اتر آئے تو پھر یہ بات کہ فلان آیت فلان وقت فلان آیت فلان وقت اتری کیوں کر سہی ہوگا اِنَّا اَنزَلْنَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْ اَتَنَزَلُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوحِ فرشتے اترتے ہیں اور روح تو کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے معلوم ہوا کہ محمدی خدا انسان کی طرح ایک خاص جگہ پر ہے یہ روح کون ہے جو اترتی ہے کیا یہ وہی روح تو نہیں ہے جو عیسائی کہتے ہیں جسے روح القدس یہ انہوں نے باتیں بنائیں اس طرح پندر جی اپنی مرضی سے صرف لکھی ہوئی لائنز صرف ترجمے کو دیکھ کر من چاہا اتراز بناتے ہیں اور بناتے چلے جاتے ہیں ہم نے قرآن کو لیلہ تل قدر میں اتارا ان کا آخری اتراز ہے پندر جی کا تو کہتے ہیں کہ رات کو اترا تو پھر یہ شان نزول کیا ہے تو دیکھئے اس کے بہت سارے جواب ہیں لیکن میں یہاں جو جواب دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن جز کا بھی نام ہے اور قرآن کل کا بھی نام ہے آپ پوچھتے ہیں کہ نماز میں تم نے کیا پڑھا قرآن تو کیا آپ نے تیس پارے پورے پڑھے ہیں نہیں ایک سورہ پڑھی ہے تو بھی قرآن اور دیکھئے یہ جز بول کر کل مراد لینا جز بول کر کل مراد لینا یہ ہے اس نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لی انگلیاں کہاں دی ہیں یہ تو پوری باہر ہے انگلی تو پوٹا گیا ہے تو یہ جز تھا جز بول کر کل مراد لے لینا تو قرآن لیلہ تل قدر میں آیا اس کے بہت سارے جواب ہیں میں ان جوابوں کی طرف بھی نہیں جا رہا پہلے آسمان پر آیا تو پھر آگے میں ادھر نہیں آپ کو یہ جواب دے رہا ہوں قرآن جز کا نام بھی ہے اور قرآن جو ہے وہ کل کا نام بھی ہے یہ ایک تشریح بن دی ہے ایک سورہ بھی قرآن ہے اور ایک سو چودہ سورتیں بھی قرآن ہیں تو لیلہ تل قدر کی شان واضح کی کہ نوزولِ قرآن جو ہے وہ اس رات میں ہوا اترنا آنا یہ ہماری قائم کردہ سمتوں کی وجہ سے ہے اگر پندر جی کو یہ لگا گیا کہ اللہ ایک سمت میں ہے یہ ہماری وجہ سے ہے جیسے وہ کہتا ہے کہ سبغت اللہ بولتا ہے وجہ اللہ بولتا ہے یدلہ بولتا ہے وہ چونکہ ہم فیملیر ہیں ان الفاظ سے تو وہ سمجھانے کے لیے یہ نہیں ان الفاظ سے بولتا ہے اور یہ سمتیں ہمارے لئے ہیں کیونکہ ہم زمین میں رہتے ہیں تو سمت یہاں بنے گی ہمارے ہاں چھے سمتیں ہیں دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے ہم زمین پر رہتے ہیں یہاں چھے بنے گی باقی رہا یہ تنظل الملائکاتو ور روح فیہا بی اذن ربی من کل عمر کہ کیا اللہ کے کاموں میں دوسرے بندے بھی شریک ہیں تو یہ اتراز پندر جی پر بھی خود ہوگا اثر ویڈ کانٹ دس اس کی اقبارت پیش کرتا ہوں میں تیتیس دیوتا اس پرماتمہ کے تقسیم کی ہوئے فرائض کو پورا کر رہے ہیں تو پرماتمہ کے ساتھ تیتیس خود پرماتمہ چوتیس تو ہوگے تو جو اتراز فرشتوں کے سنبھالنے پہ ہوگا وہی پرمیشور پہ تیتیس کو کام سوپنے بے ہوگا بہرحال اس کتاب کے متعلق میں کیا کہوں اگر اسی طرح کی کوئی کتاب کوئی مسلمان لکھتا تو اتنکوادی کہلواتا چونکہ یہ مسلمان نے نہیں لکھی ایک ہندو نے مسلمانوں کے خلاف لکھی چودہ وہاں باب لکھا ایک سو انسٹ اترازات کیے مزاک اڑایا تو وہ سوامی کہلوائے انہوں نے ساس ستاسی صفحہ کی لائن نبر چھے پہ لکھا ہے میری رائے تو یہ ہے کہ یہ کتاب نہ تو میں قرآن کے بارے میں لکھتے ہیں اور نہ ہی علمی کتاب ہے سبحان اللہ بھئی کیا کہنے ڈاکٹر موئس بکالے نے جو کتاب لکھی ہے دا بائبل دا قرآن اور سائنس جو بھی پندر جی کے ماننے والے ہیں ان کو ذرا یہ کتاب دے دیجئے جنہوں نے یہ کہا ہے کہ میں قرآن کو جھوٹا کرنے کے لیے میں نے اربی سیکھی لیکن جب میں قرآن کو پڑھتا چلا گیا تو مجھے معلوم ہوا کہ اس وقت دنیا میں اگر سچی کتاب ہے تو وہ قرآن ہے تو یہ ضرور پندر جی کو دیجئے جنہوں نے لکھا ہے کہ نہ ہی علمی کتاب ہے ان کے چانے والے تو ہیں قرآن کے بارے میں تھوڑا سا بطور نمونہ لکھ دیا ہے یہ پندر جی کہہ رہے ہیں تاکہ لوگ دھوکھا نہ کھائیں کہ اللہ کی کتاب ہے اور اسے پڑھے نہ اور اسے پڑھ کر عمر رائے گانا کریں سوامی جی کی موت بھی کیسے ہوئی تاریخ کی کتب میں اور ہندوستان کے ہندو سکولرز مختلف رائے رکھتے ہیں آپ ان کا نام ڈال کر یوٹیوب پہ دیکھ لیجئے گا صدرالعفاظل کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف دین حق لوگوں تک پوچھانا تھا ہندوستان کے علاقوں میں تو جاتے پھر بعد میں جو پاکستان بنا ان علاقوں میں بھی تقریر کے لیے آپ تشریف لاتے تھے سات اپرل دوزار اٹھانہ میں میں کینیڈا شہر میں تقریر کرنے کے لیے گیا اٹھاوہ میں میرے دوست صوفی عبا صفاء عاشق حبیب خدا سچے عالم دین مفسر قرآن حضرت علامہ غالی بسن اکبر نے فرمایا کہ میں نے سید حامد علی شاہ رحمت اللہ علیہ سے سنا وہ پیر جماعت علی شاہ رحمت اللہ علیہ کے پاس تشریف لے گئے تھے پیر جماعت علی شاہ رحمت اللہ علیہ ان کا تذکرہ میں ایک سو دس نمبر سٹوری پہ کر رہا ہوں صدرالعفاظل کا اور پیر جماعت علی شاہ رحمت اللہ کا بڑا گہرا دوستانہ تھا پیر جماعت علی شاہ انڈیا جاتے تب تو یہ سارا انڈیا ہی تھا اس علاقے میں جاتے کوئی جلسہ ہوتا آپ وہاں تشریف لے جاتے تو صدرالعفاظل یہاں تشریف لائے پیر جماعت علی شاہ صاحب کے پاس تو میں یہ اس لیے بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ دفاع دین اور تبلیغ اس کے لیے اب دور دراز جو ہیں وہ جاتے صدرالعفاظل کو دین کا در تھا آپ خود بھی جاتے ہو دوسروں کو بھی تبلیغ کے لیے دعوت دیتے ہیں حالانکہ ایک مولوی ہوتا ہے نا جب وہ اس کو پتا جا رہے کہ دوسرے مولوی کو بلا لیا میرے اڈے والوں نے تو وہ ان کو نراز ہونے لگ جاتے تو میرے ہوتے ہو دوسرے کو کیوں بلایا لیکن یہ بزرگوں میں نہیں ہوتا کیوں اس لیے کہ ان کا مقصد پیسے ہیں ہی نہیں ہے ان کا مقصد تو اللہ رسول ہے تو کوئی بھی سچا آدمی آئے باغل پر کے لوگوں نے آپ سے کہا کہ ہم صدر شریعہ خلیفہ آیال حضرت صاحب بہار شریعت مولانا عمجد علی مرحمت اللہ ان کی تقریر کروانا چاہتے ہیں آپ پلیز ان سے ہمیں ڈیٹ لے دیجئے آپ نے وہاں کوئی بار نہیں بیٹے لیٹر لکھا کہ باغل پر والے جو ہیں وہ آپ کو بلانا چاہتے ہیں اٹھائیس ربیل اول کی ڈیٹ ہمیں درکار ہے تو آپ پلیز جو ہے وہ تشریف لے آئیے اللہ اکبر جللہ شانہو تو وہ تشریف لائے انہوں نے گیارویں شریف کے اوپر جو ہے وہ تقریر کی صدر شریعہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تو آپ نے صدر اللہ فاظل نے جو مرکز بنایا تیرہ سو اٹھائیس ہجری میں مراد آباد میں اس کی بنیاد رکھنے کا مقصد ہی یہی تاکہ مسلمانوں کی بنیاد پکی ہو جائے انہ اللہ برارہ لفی نعیم کی برکہ سے تیرہ سو باون ہجری میں یہ مرکز وسیع ہوا اور نام رکھا جامعہ نائمیہ اس علم کی کان سے چوہیرے نکلے ان کی روشنی نے ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش بعد میں یورپ امریکہ سارے علاقوں کو منور کیا آج بھی نائمین کی صورت میں دنیا عرب و عجب میں آپ کا فیض جاری ہے آپ کے چند شگیردوں کا نام میں آپ کو بتا دوں مولانا ابو الحسنات قادری ابو البرکات سیدہ عمر رحمت اللہ علیہ مفتی محمد عمر نعیمی رحمت اللہ علیہ میرے استاد محترم مفتی محمد حسین نعیمی رحمت اللہ علیہ پیر محمد کرم شاہ علازری رحمت اللہ علیہ اور بھی بہت سارے ہیں آج تک لاکھوں مبلغین تیار ہو کر دنیا میں تبلیغ کر رہے ہیں یہ آپ کا فیض ہے حضور کا ہاتھ آپ کے سر پر اور آپ کا ہاتھ حضور کے ہاتھ میں وہ کیسے یہ ایک بڑی خاص بات ہے جو آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں حدیث مصافحہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہم تک پہنچتا ہے منصافحہ نہیں جس نے مجھ سے ہاتھ ملایا اوصافحہ منصافحہ نہیں یا اس سے ہاتھ ملایا جس نے مجھ سے ہاتھ ملایا دخل الجنہ وہ جنت میں داخل ہو ٹھیک ہے تو اس میں جن ہی شامل نہیں ہوں گے کیونکہ جن جو ہے وہ آ کر اگر آپ کو کہتا ہے کہ میں صحابی ہوں ہوں گے تو باقی حکامات بھی نہیں ہیں یہ انسانوں میں چلے گا یہ بات جہاں رکھئے جنوں کا جنوں میں چل سکتا ہے ہو سکتا ہے لیکن ہمارے حکامات دیدھر گئے ہیں اب صدرالعفازل آپ کا ہاتھ حضور کے ہاتھ میں حدیث مصافحہ کی چین حضر رحمت اللہ ربی کے اس چین میں میں بھی شامل ہو گیا کیوں اس لیے کہ میرے استاد محترم مفتی محمد حسین نائمی رحمت اللہ میں نے ان سے قدوری شریف کا ایک باپ پڑھا ہے ویسے باقی علم میں نے ان کے صاحبزادہ جو ہیں ڈاکٹر سرفراز نائمی علیہ ذری شہید رحمت اللہ علیہ سے میں نے پڑھا تو چونکہ یہ باب السلام تم سے پڑھا ہے میرے استاد کو تو کئی بار اب ظاہر ہے جامعہ نائمیہ میں پڑھتے تو کئی بار میں نے ان سے ہاتھ ملایا ہاتھ چومیں ان کے تو اب ذرا اس چین کو ملازع کیجئے اور صدرالعفازل کی برکت مجھ پر حدیث مصافحہ کا فیض مجھ گناہگار کو یوں ملا میرے پاس اور بھی ویسے واسطے ہیں لیکن یہ چونکہ ٹاپک یہ ہے اس لئے اس واسطے کو بیان کر رہا محمد مختار شاہ بن طالب حسین شاہ میں نے مصافحہ کیا مفتی محمد حسین نائمی رحمت اللہ علیہ سے انہوں نے مصافحہ کیا صدرالعفازل سید نائم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ سے انہوں نے مصافحہ کیا شیح القل سید محمد گل قابلی رحمت اللہ علیہ سے انہوں نے مصافحہ کیا شیخ سید محمد کتبی رحمت اللہ علیہ سے انہوں نے مصافحہ کیا سید محمد صالح کتبی رحمت اللہ علیہ سے انہوں نے مصافحہ کیا سید محمد بن سید حسین کتبی رحمت اللہ علیہ سے انہوں نے مصافحہ کیا امام صافی خلوطی رحمت اللہ علیہ سے انہوں نے ہاتھ ملایا علامہ شرکاوی رحمت اللہ علیہ سے انہوں نے ہاتھ ملایا احمد رحمت اللہ علیہ سے انہوں نے ہاتھ ملایا شیخ تاج الدین رحمت اللہ علیہ سے انہوں نے ہاتھ ملایا حافظ علی رحمت اللہ علیہ سے انہوں نے ہاتھ ملایا شیخ محمد استقراری رحمت اللہ علیہ سے انہوں نے مصافحہ کیا انہوں نے مصافحہ کیا ابو سعید حبشی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے مصافحہ کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو یہ صدر اللہ فاظل کی حدیث سے مصافحہ کی چین ہو گئی میں نے اسے بیان کر دیا ہمیں بھی برکت جو ہے وہ حاصل ہو گئی تو یقینا ہر نینین کو حاصل ہو گی یہ برکت آپ نے دو بار حج کیا پہلی بار انیس سو چھتیس میں حج کیا اور دوسری بار انیس سو انتالیس میں حج کیا پہلی بار جب آپ پہنچے تو وہاں جا کر آپ نے عرض کی روزہ مصطفیٰ کے سامنے اے فضاء جانے فضائے باغ طیبہ مرحبہ انچائے پز مردہ دل کو تُو نے شگفتہ کر دیا مرحبہ جودو نوال شاہ طیبہ مرحبہ یہ نعیم اور طیبہ کے جلوے یہاں جب مرحبہ فضلو عطائے شاہ طیبہ مرحبہ اور واپس آ کر پھر تڑپ اتنی بڑھ گئی کہ ایک روز تو پھر عرض کرنے لگے اے ظاہرِ کوئے نبی اتنا تو کر اے مہربان شاہِ مدینہ کو سنا حالِ نئی میں خستا جاں مایوسیوں کی کسرتیں ناکامیوں پہ حسرتیں تنہائیوں کی وحشتیں اندوہ غم کی داستان آدھا کے نرگے ہیں جدا اپنے ہوئے ہیں بے وفا ہر سمت سے آئی بھلا آفت کا ٹوٹا ہے آسمان اے رحمتِ عالم مدد اے سیدِ اکرم مدد اے دعفِ ہر غم مدد امداد کن اے شاہِ جہاں کو خلاصی ہو عطا ہو دور سبرنجو بھلا آفت کی گھٹ جائے گھٹا چمکِ نغم کی بجلیاں تو اب سرکار کو یاد کر کے روتے پھر انیس سو انتالیس میں اب تشریف لے گئے حج کیا روزہ رسول پہ حاضری دی صدرالعفازل نے پوری زندگی تحریر و تقریر میں ایک چیز کو ولیت دی اور وہ ہے عقیدہ آج کا لوگ عقیدہ کو کچھ نہیں سمجھتے جو حضرتِ ابوباقہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دے رہا اس کے بیچے بھی نماز پڑھ رہے ہیں حضرتِ عمر کو گالی دے رہا وہ بھی صحیح ہے جو حضور پا کی تحین کر رہا وہ بھی صحیح ہے اور جو ٹوٹلی شریعت سے منکر ہے بوری وہ بھی صحیح ہے اس کے بھی جلسے کروارے ہیں یہ کیوں ہو رہا ہے اس کے دو مقصد ہوتے ہیں خود کو مشہور کرنا اور سیاست میں سیٹ لینا اس کے لئے اور کوئی مقصد نہیں ہوتا تو عقیدے کا ٹھیک ہونا کیوں ضروری ہے تو یہ یاد رکھیے گا کہ آپ کا مذہب اور مذہب میں عقیدہ ٹھیک نہ ہوا تو نہ عمال قبول ہوں گے اور نہ مرنے کے بعد جنت ملے گی اس لئے آپ نے اپنی پوری زندگی آپ کی کتب پڑھ لیجی عقیدے کے اوپر اب دین جو ہے جس کو آپ مذہب کہتے ہو وہ شروع سے ایک ہی ہے آدم علیہ السلام سے لے کے حضور تک ایک ہی ہے اِنَّ دِینَ اِنَّ اللَّهِ الْإِسْلَم اللہ کے نزدی دین صرف اسلام ہے جو اسلام کے علاوہ کوئی دین لے کر آتا ہے اللہ قبول نہیں کرے گا وہ گھٹا پانے والوں میں سے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا نام ہے انتہائی غلط 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 نہیں یہ اسلام محمد کے ماننے والوں کا ہے نہیں ہر نبی کے ہر نبی کا دین اسلام ہے اور ہر نبی کا ماننے والا مسلمان ہے بعد میں یہ ٹی اور عزم بعد میں آئے ہیں وہ کیوں میں لوجیکلی سمجھاتا ہوں دیکھئے ہر بندہ چاہتا کیا ہے اگر وہ مذہبی ہے تو کیا چاہتا ہے اللہ کی مرضی کے آگے خود کو جھکا ہے سب مشن تو دیوائن ویل آف اللہ تو یہی تو اسلام ہے اسلام کا مانا ہوتا ہے کہ اپنے سر کو اللہ کی مرضی کے آگے جھکا دینا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کالالا رب اسلم کالا اسلم تل رب العالمی اللہ نے کہا مسلمان بن جاؤ کہا جی ہم مسلمان ہیں تو بھئی کیا ابراہیم علیہ السلام مسلمان اس مانا میں بنے جو عام مانا لیتے ہو وہ تو نبی ہیں وہ تو نبی ہیں کیا مطلب بھئی اس حکم میں گردن جھکا دو میں کہا رہا ہوں کہ بچے کو زبا کرنا ہے ٹھیک ہے کریے اب بات کو سمجھ بھی آئی آپ کے تو اسلام یہ ہے کیا ہے ہر مذہبی بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی مرضی کے آگے اپنے آپ کو میں جھکا دوں تو اسی کا نام اسلام ہے اس لیے ہر نبی یہ چاہتا تھا ہر نبی کی مرضی تھی ہر نبی کا یہی مقصد کہ اللہ کی مرضی کے آگے خود کو جھکا دینا اس کا نام اسلام ہے اس لیے ہر نبی کا مذہبی اسلام اب میں قرآن سے دلیل دیتا ہوں جو کتاب بدلی نہیں گئی آفغیر دین اللہ یبغونا ولہ اسلام من فی السماواتی والارد آل عمران تیراسی آیت نمبر بھئی کوئی اسلام کے علامہ کو دین چاہتے ہو سب کا یہی دین ہے کیا مطلب وہ اس کا جو حکم ہے اس کے آگے سر جھکاتے ہیں نبی کا مذہب اسلام ہی تھا کیونکہ وہ مکمل حکم ربی کا تابع ہوتا تھا اب ابراہیم علیہ السلام ہے کیا دعا مانگی تھی انہوں نے ربنا وجعلنا مسلمینی لکا ومن ذریتنا امتم مسلمات اللک باقرہ ایک سوٹھائیس نمبر آئے ہمیں مسلمان بنا ہے میرے رب اور ہماری اولاد میں سے بھی مسلم ہو جماعت دعا قبول ہوئی جو آپ کے بچے تھے وہ مسلمانی تھے اب یقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد سے پوچھا میرے بعد کس کی عبادت کروگے تو انہوں نے کہا تو آپ کے سارے بچے مسلمان ہوئے اب جو عساق علیہ السلام کا بچہ ہوگا وہ مسلمان ہوگا مسلمان نہیں تو ان کی اولاد میں شامل نہیں اب آج یہ آخر میں عیسیٰ علیہ السلام کا مسئلہ ہے سب جاتے ہیں کرسینٹی بولتے ہیں یا عیسائیت بولتا ہیں وہ بھی اسلام ہیں اگر سچے ہیں تو مسلمان ان کے مذہب کا نام بھی یہی ہے اب سورہ مائدہ آیت نمبر 111 وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيْجِينَ أَنْ آمِنُ بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَشَهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ تو ہواریوں نے یہ کہا ہواریوں نے یہ کہا کہ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ اے اللہ گواہ جا ہم مسلمان ہیں تو عیسائی جو تھے ان کے ماننے والے بھی مسلمان ہی ہیں تو اس لیے یہ مت کہا کہ اسلام جو محمد کو مانتا ہے وہ مذہب اسلام ہے باقی اور نہ سب سچا جو تھا وہ اسلام ہی تھا اب ضرورت کے مطابق چیزیں بدلتی رہی عقیدہ ایک ہی رہا چیزیں بیچ میں فروات بدلتی ضرورت جو ہوتی تھی وہ اللہ بدل دیتا تھا تو اللہ تعالیٰ کو یہی دین پسند ہے اللہ نے پسند کیا تمہارے لیے کیا پسند کیا دین اسلام کو اب مرنا تو مرنا تو مسلمان ہی مرنا عقیدہ اتنا ضروری ہے کہ تیرہ سالہ ابتدائی دور تبلیغ اور نزول قرآن میں عقیدہ ہی آپ کو نظر آئے گا عقیدہ 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 آیات میں نظر آئے گا یہ عقیدہ ہی آپ کا مذہب آپ کا دین آپ کا ایمان ہوتا ہے عقیدہ کہتے کسے ہیں عقیدہ اصل میں وہ نظریات ہوتے ہیں جس پر انسان کامل یقین رکھتا ہے اور ان نظریات کو رکھنے کی وجہ سے وہ کسی مذہب میں داخل ہو جاتا ہے اور نہ رکھنے کی وجہ سے اس مذہب سے وہ باہر آ جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں عقیدہ یہ عقیدہ ہوتا ہے یہ سب میں ہیں حتیٰ کہ جماعتوں کے اندر بھی ہے عقیدہ صحیح ہونا اتنا ضروری ہے کہ قبر میں آپ سے عقیدہ کے بارے میں سوال ہوگا من ربو کا تیرا رب کون ہے ما دینو کا تیرا دین کیا ہے ما کنت تقولو فی حق حاضر اجل تو اس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا عقیدے کے بارے میں سوال ہو رہا ہے اور کسی چیز کے بارے میں سوال نہیں ہو رہا عقیدہ اتنا اہم ہے عامال کا نہیں سوال ہو رہا عامال کا سوال ہوگا سوال ہوگا اٹھنے کے بعد ہوگا تو معلوم ہوا کہ عامال سے بھی زیادہ ضروری عقیدہ ہے تو اسی چیز کو صدرالعفاظل سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ اپنی زندگی میں بار بار لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ عقیدہ ٹھیک کرو عقیدہ خراب نہ کرو اب یہ قرآن مجید میں بھی ہے اب تمہارے عقیدے کے اندر اگر عقیدہ تمہارا صحیح نہیں ہے تو پھر عامال بھی صحیح نہیں ہوگی اب ایک اور لوگ پیدا ہو گئے آج کے دور میں گروپ پیدا ہو گیا وہ بندے کو اچھے کام کرنے چاہیے تو عقیدہ اس کا کچھ بھی ہو یہ بھی غلط ہے یہ بھی قرآن کے کانسپٹ کے خلاف ہے اور عقل کے بھی خلاف ہے اب میں کچھ آیات پڑھنا چاہتا ہوں قرآن مجید سے جس سے آپ کو معلوم ہو جائے کہ ایمان عقیدہ پہلے نمبر پر ہیں عامال اس کے بعد ہیں سورہ بکرہ کی آیت نمبر باسٹھ ہے من آمن باللہ والیوم الآخری وعمل صالحا فلاہم اجرہم اند ربہم رب کے پاس عجر ہے ان کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں تو عقیدہ ایمان پہلے اور عامال بعد میں دیکھتے جائیے کہ ذرا سورہ معیدہ کی آیت نمبر انہتر کے اوپر ہے من آمن باللہ والیوم الآخری وعمل صالحا فلا خوفن علیہم ولاؤم یخزنون بے خوف اور بے غم کون ہوں گے جو ایمان لائے اللہ پر یوم آخرت پر اور نیک عمل کرتے رہے اب یہاں بھی عقیدہ ایمان پہلے ہیں عامال بعد میں ہیں سورہ بکرہ کی آیت نمبر بیاسی ہے کون لوگ جنتی ہیں جو ایمان لائے اور عمال کرتے رہے نیک عمال کرتے رہے تو یہاں بھی ایمان عقیدہ پہلے ہیں عامال بعد میں ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر ستاون ہے پورا عجر کن کو ملے گا قیامت کے دل وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اب یہاں بھی عقیدہ ایمان پہلے ہیں عامال بعد میں ہیں سورہ مائدہ کی آیت نمبر نو ہے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَتُ وَعَجْرٌ عَظِيمٌ اللہ نے بخشش اور عجرِ عظیم کا وعدہ کن سے کیا ان سے کیا جو مومن ہیں اور عملِ صالح کرتے رہے تو یہاں بھی پہلے عقیدہ ہے پھر عمالِ صالح ہیں سورہ اکاف کے اندر ہے اِنَّ اللَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُولَةِ یہ فردوس کے باغات میں مہمان نوازی کن کی ہوگی جو مومن ہیں اور عمالِ صالح کرتے رہے یہاں بھی عقیدہ پہلے ہیں عمال بعد میں ہیں سورہ مریم کی آیت نمبر چھانوے ہے اِنَّ اللَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ یہ اللہ اپنی محبت کن کے لیے اپوائنٹ کرے گا جو مومن ہیں اور عمالِ صالح کرتے رہے یہاں بھی ایمان پہلے ہیں اور عقیدہ پہلے ہیں اور اس کے بعد عمال ہیں سورہ حج کی آیت نمبر پچاس فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَتُ وَرِزْقُنْ قَرِيمُ بخشش اور رزقِ کریم کا وعدہ کس کے لیے کیا اللہ نے جو ایمان لائے اور نیک عمال کرتے رہے یہاں بھی عقیدہ پہلے ہیں اور عمال بعد میں ہیں سورہ توبہ کی آیت نمبر پچپن ہے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ کَمَا اسْتَخْلَفَا لَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِ ضرور بر ضرور زمین پر اقتدار دینے کا وعدہ کس سے کیا اللہ تعالی نے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے یہاں بھی عقیدہ ایمان پہلے اور عمال بعد میں سورہ شعراء کی آیت نمبر دو سو ستائیس پہ کہا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَزَكَرُ اللَّهَا كَسِيرًا ان شعراء کی اللہ تعالی نے تعریف کی جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور کسر سے اللہ کا ذکر کرتے رہے یہاں بھی عقیدہ ایمان پہلے پھر عمالِ صالحہ پھر ذکر اللہ تو یہاں اس آیت نے ثابت کر دیا کہ وہ لوگ اتحاد بین المذاہب کا جو نعرہ لگا رہے ہیں وہ اس آیت کے خلاف ہیں وہ بھی خود کو مشہور کرنے کے لیے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ ایمان پہلے ہیں عمالِ صالحہ ہے پھر ذکر ہے تو یہ جو بد مذہب باطل مذاہب کو بھی اللہ کا ذکر دے رہے ہیں قلب جاری کرنے جھوٹے ہیں وہ جھوٹے ہیں اس آیت کے مطابق دیکھ لیجئے تو ذکر آئے گا تیسرے نمبر پر عمالِ صالحہ پھر ذکر آئے گا تو اللہ کے بندوں خدا کا خوف کرو قرآنِ مجید کو پڑھو اللہ رسول کا واسطہ ہے قرآنِ مجید کو پڑھو ان ظالموں کو قرآن پڑھنے کی تفیق نہیں ہوتی سورہ جاسی ہے کہ آیت نمبر تیس پڑھنا فَأَمَّنَّذِينَ آمَنُوا عَمِلُوا الصَّعَلِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبْهُمْ فِي رَحْمَتِهِ اللہ اپنی رحمت میں کن کو داخل کرے گا جو مومن ہیں جن کا عقیدہ اور عمالِ صالح دونوں تو پہلے عقیدے کو بیان کیا ایمان اور اس کے بعد عمالِ صالح اب کچھ لوگ کہتے ہیں جو بھی آپ کر لیں اچھے کام کریں تو سن لیجئے عقیدہ ضروری ہے ایمان ضروری ہے اس کے بعد عمال ہے اس کے بعد عمال ہے اب یہ آیت ذرا سن لیجئے اب بات واضح ہو جائے گی یہاں تو بلکل ہی واضح کر دیا آگے تو اشارہ ہوتا ہے نا یہاں واضح کر دیا سورہ نحل کی آیت نا بس ستانوے پہ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ زَكَرٍ عَوْنْ سَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِ يَنَّوْ حَيَاتًا تَيِّبَا جس نے بھی نیک عمل کیے مرد ہے یا عورت ہے پر شرط یہ ہے کہ ایمان ہو تو اس لیے کوئی بھی تمہارا مذہب ہو آ جاؤ یہ شرط کے ہیں طریقے یہاں یہ ہے کہ تم نے برد عورت ہو ایمان شرط ہے اس کے بعد عمالِ صَالِحِ کرو زندگی پکیزہ تو اب واضح یہ ہو گیا کہ ایمان پہلے عقیدہ پہلے پھر عمالِ صَالِحِ یہ تو دی جو میں نے آیات آپ کو پیش کی حدیث سے بھی ثابت کر سکتا ہوں میں کہ عقیدہ درست ہو عمال کم بھی ہو تو چل جائے گا عقیدہ صحیح نہ ہو عمال زیادہ بھی ہو تو نہیں چلے گا عمال عقیدہ غلط ہو اور عمال زیادہ ہو نہیں چلے گا میں قرآن سے دلیل دینا چاہتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کیا نبی کو ایسے بلایا جیسے دوسروں کو بلاتے ہو تو عمال ضائع کر دوں گا کہ تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا تو عقیدہ صحیح نہیں ہے تو کسرت عمال فائدہ نہیں دے گی خدا تعالیٰ ایسے ضائع کر دے گا کہ تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی لیکن عقیدہ صحیح ہے تو عمال کم بھی ہوئے تو خدا کامیابی دے دے گا اب عقیدہ صحیح ہے اور عمال کم ہیں کامیابی دے گا میں حدیث سے آپ کو جواب دینا چاہتا ہوں تو عقیدہ صحیح ہونا ضروری کیوں ہے اس لیے کہ عقیدہ ایک دودھ کے پیالے کے جیسا ہے آپ دودھ کے پیالے میں چینی ڈالتے جائیں ٹھیک نہیں ہے تو پھر وہ ایسے ہے جیسے زہر کا بھرا ہوا پیالہ ہے آپ اس کے اندر چینی ڈالتے جاؤ ایک دو تین چار پانچ چینی ڈالتے جا رہے نیک عمال ڈالتے جا رہے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا اگر وہ آپ نے دس بارہ چمچ بھی ڈال دی ہے پھر بھی اگر آپ نے پیا تو آپ مر جائیں گے تو عقیدہ کا ٹھیک ہونا بڑا صحیح ہے صحیح عقیدہ عمال سالحہ سے افضل ہے یہ بات یہ حضر کیے گا اب حدیث مبارکہ سن لیجئے ایک حدیث آپ کو سناتا ایک صاحب کا انتقال ہوا جنازہ حاضر ہوا حضرت ابن عائز راوی ہیں حضور جنازہ پڑھانے لگے تو حضرت عمر بولے لا تسلیلہی یا رسول اللہ فائنہ راجلون فاجرون یہ شخص فاجر ہے آپ اس کا جنازہ مت پڑھائیے حضور نے نمازیوں سے پوچھا کہ آپ نے کبھی اس کو دیکھا ہے کوئی کام کرتے ہوئے تم گواہی ذرہ دو انہیں کہا ہاں یا رسول اللہ ہم نے ایک دفعہ اسے دیکھا تھا لو کسی نے نماز کا نہیں بتایا روزے کا نہیں بتایا ایک دفعہ دیکھا تھا کہ اس نے پیرا دیا تھا اللہ کی راہ میں تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تو آپ نے جنازہ پڑھایا قبر میں دفنایا مٹی ڈالی ڈالنے کے بعد حضور کہنے لگے اصحابو کا یزنونہ انکا من اہل نار وانا اشادو انکا من اہل الجنہ لوگوں کا یہ گمان ہے کہ تُو دوزکی ہے لیکن میں گواہی دیتا ہوں کہ تُو جنتی کیوں اس کا عقیدہ ٹھیک ایمان تھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تُو جنتی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کی جانی متوجہ ہوئے یا عمرو انکا لاتو صلو انا مال الناس اے عمر تم سے لوگوں کی عمال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا پوچھا جائے گا فطرت کے بارے میں پوچھا جائے گا اب ملہ علی کاری رحمہ علیہ یہ حدیث جو ہے تبرانی میں ہے ابن عساقی نے بیان کیا بہیکی نے شعب العیمان میں بیان کیا مشکا شریف کے اندر یہ حدیث مبارکہ ہے تو ملہ علی کاری کہتے ہیں کہ فطرت جو حضور نے بولا فَإِنَّ الْإِطَوَارَ بِالْفِطْرَةِ وَالْإِطِقَادُ فطرت سے مراد جو ہے وہ اعتقاد ہے عقیدہ ہے ایمان ہے اللہ اکبر جللہ شان ہو اب ابو دعو شریف اگر آپ کو ملے تو آپ اسے پڑھئے یہ دیکھ کتاب الجہاد میں ایک حدیث ہے عمر بن اکیش یہ عمر بن اکیش جو ہیں یہ عہد میں آئے جنگ جا رہی تھی تو کلمہ شہادت انہوں نے جو ہے وہ پڑھا کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد زخمی ہو گئے شدید زخمی ہو گئے حضرت محاز جو ہیں وہ آئے اور پوچھا اللہ کے لیے لڑا یا کسی اور وجہ سے لڑا کہا جی اللہ کے لیے لڑا تو اللہ رسول کے لیے لڑا تو آپ نے فرمایا جنت میں گیا حالانکہ کوئی نماز نہیں پڑھی جنت میں گیا اسی وقت اسلام قبول کیا ادھولی جنت میں چلے گئے اپنی پوری زندگی آپ ان کی کتاب پڑھ لیں عقیدے کے اوپر آپ کو سب سے زیادہ زور نظر آئے گا تو مسلمانوں عقیدہ انتہائی ضروری ہے یہ ان لوگوں کا ہم پر احسان ہے انہوں نے اپنی ساری زندگییں صرف کر دی ہماری اس چیز کو جس کا درجہ ہماری زندگی کے اندر ہمارے عمال کے اندر اول ہے اور وہ ہے عقیدہ اور عقیدہ کیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام کیونکہ اگر عام میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام نہیں ہے تو نہ اللہ آپ کی توحید قبول کرے گا نہ رسالت پر ایمان قبول کرے گا نہ یوم آخرت پر ایمان قبول کرے گا نہ آپ کی نمازیں قبول کرے گا اس طرح تمہارے عمال زائع ہو جائیں گے برباد ہو جائیں گے کہ تمہیں خبر تک بھی نہیں ہوگی اور یہ بہت بڑی سزا ہوتی ہے تو اس لیے اس بات کو ثابت کرنے میں اور لوگوں کے دلوں میں بٹھانے میں آپ نے اپنی پوری زندگی صرف کر دی آپ نے اپنی زندگی لوگوں کی عقائد ہی کرنے میں گزار دی صدر الفاظل کے شکرد رشید جنہوں نے آیاتیں صدر الفاظل لکھی ہے ان کے سابزادے سید نعیم الدین ان سے میری فون پہ گفتگو ہوئی وہ لاہور پاکستان میں رہتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ جب صدر الفاظل کا وصال ہونے والا تھا تو ہمارے ابو جو ہیں وہ ان کے قریب تھے سید غلام معین الدین نعیمی رحمت اللہ علیہ ان کے پاس تھے تو آپ نے اپنے جانے سے پہلے ولیوں کو پتا چل جاتا ہے جو وسیعتیں فرمانی تھی جو چیزیں کرنی تھی آپ نے سب وسیعتیں کریں سید غلام معین الدین رحمت اللہ علیہ کو آپ اپنے پاس رکھتے تھے ان سے بڑی محبت دی شاہ جی کبھی بلاتے تھے محبت سے جو نام رکھے تھے سید غلام معین الدین رحمت اللہ علیہ انہیں اپنے پاس رکھتے پھر وہ گھڑی آگئی جب آپ نے دنیا سے جانا تھا اللہ اکبر جلال اکتوبر 1948 رات ساڑھے بارے بار اس وقت مجھے سید نعیم الدین جو غلام معین الدین رحمت اللہ علیہ کے بیٹے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارے اببا جو ہیں وہ وہاں تھے تو صدر اللہ فاضل رحمت اللہ علیہ قصر انور آپ کی گود میں تھا پھر آپ نے ان کو لٹایا اللہ اکبر جلال شانو باہر جا کر خبر دی پھر سب لوگوں کو معلوم ہوا مراد آباد میں تاتیل کا جو ہے وہ سما جو ہے وہ تھا مدارس بند کر دیئے آفسز کئی بند ہو گئے لوگ زیارات کے لیے آنے لگے آپ کا جست انور جو ہے وہ تحرک دیا گیا غصل دینے والوں میں سید غلام معین الدین رحمت اللہ علیہ یہ بھی جو ہیں وہ شامل تھے اتا ہوئی کہ آپ کا روزہ جو ہے وہ وہاں آپ کا روزہ انور آج بھی جارتگاہ ہے عرص ہوتا ہے آپ کے خاندان کے چراغ روشنی بکیرتے ہوئے آراز کی مائفل میں نظر آتے ہیں میری گفتگو تو صرف سید نظام الدین نائمی مدہ ظلال علی جو ہیں ان سے ہی ہوتی ہے مجھے مطالعہ کے لیے انہوں نے ضرب صدرالعفاظل کی پی ڈی اف کابی جو ہے وہ بھیجی میربانی ان کی صدرالعفاظل سید نائم الدین مراد عبادی رحمت اللہ کا فیض آج بھی جاری ہے اس کی زندہ مثال ہندوستان کے مشہور شاعر راہی بستوی ہے یہ راہی بستوی جو ہیں یہ زندہ مثال ہیں آپ کہیں گے مختار نائمی وہ کیسے یہ انڈیا کے مشہور شاعر ہیں کوئی مشاعرہ اس مشاعرے پہ یہ آ جائیں تو کوئی ان کو کراس کر کے چلا جائے مشاعرے پہ چھا جاتے ہیں بعد میں لوگ سوچتے ہوئے رہ جاتے ہیں انہوں نے مشاعروں کو لوٹا یہ ان کا لیکن ایک طریقہ یہ تھا ایک تو انہوں نے نات نہیں چھوڑی دوسرا صدرالعفاظل کے عرص کی مائفل کو نہیں چھوڑا لا زمین حاضری دیتے تھے انہوں نے ایک عرص پہ یہ پڑا جدھر دیکھو زمانہ میرے صدرالعفاظل کا ہے ہر ایک بچہ دیوانہ میرے صدرالعفاظل کا ہے جہاں بھی بزم سجتی ہے بنامے غصخا جا کے وہیں آنا جانا میرے صدرالعفاظل کا ہے تو صدرالعفاظل سے محبت کی بنا پر صدرالعفاظل کے خاندان ہی سے آپ کو موہ مبارک جو ہے وہ عطا ہوا میں یہ رات ہی کو سید زیم الدین صاحب سے بات کر رہا تھا میں نے کہا مجھے بھی اس ٹاپک کو بیان کرتے ہو ذرا ایک ماہ کچھ دن ہو گئے میں بیزی ہو گیا جل سے آگے تو اسی ٹاپک کی تحقیق کے صدرالعفاظل کی تحقیق کے دوران ہی اللہ تعالی نے مجھے بھی دو موہ مبارک عطا فرمائے دو موہ مبارک اللہ اکبر ایک موہ مبارک جو حمزہ صاحب کو سید حمزہ صاحب کو ملا حضور کے روزہ اتحر کے سامنے ان کو دیا گیا وہ انہوں نے مجھے عطا کیا تو میں نے کہا واقعی یہ کرم ہے ان کا اللہ اکبر جل اللہ شان ہو یہ کرم ہے ان کا اللہ اکبر جل اللہ شان ہو تو راہی بستوی نے سچ کہا مجھ کو نسبت شاہی اعلی رسول پاک سے بچہ بچہ بس یہی کہہ کر نئیمی ہو گیا کس کس کو روکو گے یہاں راہی بستوی ایک بیٹا تھا میرا شاعر نئیمی ہو گیا راہی بستوی کو اللہ تعالی نے پھر توبہ کی توفیق دی وہ کیا وہ غیر شریم شاعرے میں بھی چلے جاتے تھے عورتیں بھی وہاں ہوتی سب ہوتی چلے جاتے اور ایک عجیب سلسلہ جو ہے وہ وہاں ہوتا لیکن صدر العفاظل کا فیض دیکھی اور کرامت دیکھیے کہ اللہ تعالی نے راہی بستوی انہیں توبہ کی توفیق دی دو ہزار سولہ میں میں نے ان کے موں سے سنا یہ الفاظ سنیں مختلف اجتماعات میں انہوں نے یہ کہے فران پبلک سکول گراؤن پھولپور آزم گھڑ میں میرا جو نبی کے ناتیہ مشاعرے میں انہوں نے یہ کہا کہ میں اس عظیم مجمع کے سامنے جو ہے وہ توبہ کرتا ہوں اسے پہلے وہ صدر اللہ فاظل کے عرص پر بھی کہہ چکے اور یہ بہت پہلے کہ میں توبہ کرتا ہوں آج کے بعد کسی دنیاوی مشاعرے میں غیر شریف مشاعرے میں میں نہیں جاؤں گا آج کے بعد صرف نات ہی میرا مقصد ہے اللہ اکبر جللہ شان ہو دو ہزار اٹھارہ میں مالوہ میں ان کا مشاعرہ تھا جب وہاں آئے تو میں ان کو دیکھ رہا ہوں سر پہ پگڑی ہے اور باشرہ ڈاڑی ہے اللہ اکبر جللہ شان ہو یہ ہے کرامت صدر الافاظل سے محبت کی مجھ کو نسبت چاہیے آل رسول پاک سے بچہ بچہ بس یہی کہہ کر نائیمی ہو گیا الفاتحہ محبت کی مجھے